بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پرائیم منسٹر احساس ٹیلی تھون آپ دیکھ رہے ہیں اور اب انتظار کی گھڑیاں ختم ہو چکی ہیں کیونکہ ہمارے بیچ ہیں اب پرائیم منسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب دونرز جو ہیں وہ کالز کر رہے ہیں لائیو ٹرانسویشن میں پاکستان کے نامور جو انکرز ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں ٹرانسویشن چل رہی ہے آپ بڑھ چڑھ کر اس ٹرانسویشن میں حصہ لیں جو کہ پوری دنیا میں دیکھی جا رہی ہے جی شفا جی تو ہم خان صاحب سے پہلے جب پرائیم منسٹر صاحب آئے تو اس سے پہلے ہم یہی بات کر رہے تھے کہ آویرنس بھی پہلا پھیلانا بہت ضروری ہے اور سارے ٹی وی چینلز پر پرائیم منسٹر صاحب ایک میسیج یہی بار بار چل رہا ہے آویرنس کا اور مختلف پروگرامز ہو رہے ہیں مطادر پروگرامز اسی حوالے سے ہوئے ہیں آپ کیا کہیں گے لوگوں کو لوگ آپ کی بات زیادہ سنتے ہیں اور زیادہ مانتے بھی ہیں ہم سے آپ کیا کہیں گے سر دیکھیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو اس طرح کا کبھی بھی پاکستان کی تاریخ میں بلکہ دنیا میں ایسا کبھی سچویشن آیا ہی نہیں ہے جو کہ آج ہے اور اس کے ابھی اثرات جو لوگ ڈاؤن کی میں بات کر رہا ہوں کہ جو کرونا کی وجہ سے جو لوگ ڈاؤن ہوا ہے اس کے ابھی اثرات آئیں گے کیونکہ لوگ ابھی گھروں میں بند ہیں ان کا جو خرچیں ہیں جو ان کی سیونگز ہیں جو انہوں نے پیسے بچائے ہوئے تھے وہ خرچ ہو رہے ہیں اور وہاں بھوک بڑھتی جا رہی ہے تو اس طرح کا کیونکہ سچویشن آیا ہے نہیں تو اس لیے بلک کے جو رسپونس ہے وہ بھی وہ ہونی چاہیے جو کبھی پاکستان میں پہلے نہیں ہوئی تو اس کی دو چیزیں ہیں ایک تو گورنمنٹ ہے گورنمنٹ پوری کوشش کر رہی ہے سب سے بڑا پیکج دیا جو بھی پاکستان کی تاریخ میں ہم نے جو بھی ہم کر سکے ہم نے پیکج دیا اور مجھے بڑا فخر ہے کہ جو ڈاکٹر سانیا نے بیٹھ کے انہوں نے جو ان کا جو احساس پروگرام ہے وہ اتنی زبردست طریقے سے اتنا ٹرانسپیرنٹ طریقے سے اور کبھی بھی ایسا پروگرامی ہو جس میں بالکل نون پولٹیکل ہے اس میں صرف آٹومیشن ہے ڈیٹا بیس کے اوپر سارا پیسہ ڈسٹیبیوٹ ہوا ہے اور اس طرح ٹرانسپیرنٹ لی تو ایسا کبھی ہوا نہیں تو ایک تو گورنمنٹ کر رہی ہے لیکن اس میں یہ جو آگے وقت آ رہا ہے اس میں ساری قوم کو مل کے اس کے اندر شرکت کرنے پڑے گی کوئی اکیلی گورنمنٹ اس کا جس طرح کا یہ یہ محول بنتا جا رہا ہے کوئی گورنمنٹ اکیلی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی تو اس لیے یہ بڑا ایک ایسا ٹائم ہے جس میں ساری قوم کو مل کے اس کا مقابلہ کرنا پڑے گا پرائی منسٹر صاحب ایک اور چیز بھی ہے جب ہم نے یہ ٹرانسمیشن اناؤنس کی اور ہم نے لوگوں کو بتایا کہ ہم آپ کے ساتھ ٹرانسمیشن کرنے والے ہیں تو لوگوں نے ایک سوال پوچھا اور انہوں نے کہا کہ پرائی منسٹر صاحب سے ضرور پوچھئے گا کہ جو ویل ویشز ہیں جو پریشان ہوتے ہیں آپ کی سیفٹی اور سیکیورٹی کے لیے وہ یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کیوں نہیں میٹنگ ویڈیو لنکس پر کرتے آپ کیوں ہر وقت لوگوں سے گھرے رہتے ہیں کوشش تو کر رہا ہوں پوری طرح لیکن میں پبلک کو سب کو کہوں گا کہ دیکھیں جتنی بھی آپ اتیاد کریں یہ کم ہے اتیاد سب کو کرنی چاہیے ہمیں کئی دفعہ خوش فہمی ہو جاتی ہے کہ ابھی تک پاکستان میں اس طرح کے حالات نہیں ہوئے جو کہ یورپ میں ہیں جو کہ امریکہ میں ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں کوئی امیونٹی ہے یا ہمارا کوئی ایسا سسٹم ہے کہ ہم بچ جائیں گے اسے لیکن میں پھر سے اپنی قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ پوری طرح اتیاد کریں یہ جو ایک ایسی بیماری ہے یہ جو ایسی وائرس ہے کہ کبھی بھی ایسی وائرس نہیں آئے جو اتنی تیز پھیلتی ہے اس کا جو اس کی جو سپیڈ ہے پھیلنے کی وہ وہ یہ واحد چیز ہے جو باقی وائرس سے مختلف ہے یہ پہلے بھی فلوز بھی ہوتے ہیں سارز بھی آئی تھی لیکن اس کا جو جس ریٹ پہ یہ پھیلتی ہے یہ انپریسیڈنڈ ہے دنیا میں کبھی نہیں ہوا اس لیے اس لیے ہم کوشش پوری کرتے ہیں کہ یہ سوشل ڈسٹنسنگ جو جو نیا ورڈ آیا ہوا ہے کہ ہم اپنے فاصلے رکھیں اتیاد کریں جدی بھی ہم کر سکتے ہیں تو یہ ضرور کرنے چاہیے سب کو ہمارے ساتھ جعوید انور صاحب موجود ہے سلام علیکم جی جی جعوید انور صاحب کیسے ہیں آپ میں بالکل ٹھیک ہوں اس کا ٹھیک تھا جعوید انور صاحب پرائیمیسٹر صاحب بھی یہاں تشریف رکھتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے جی سلام علیکم پرائیمیسٹر صاحب آپ کیسے ہیں جعوید جی کیا حال ہے آپ کا ہیوستن سے بات کر رہے ہیں میں آپ کے لئے بہت دعا کر رہا ہوں پاکستان کے لئے کہ حالات اور بہتر ہو جائیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں جس طرح سے آپ یہ کرونا وائرس کی کرائیسٹر ہینڈ بھی کر رہے ہیں بہت اچھی طرح آپ ہینڈ بھی کر رہے ہیں میں چاہتا ہوں پوری صاحب آپ کے ساتھ اس کرائیسٹر سے گزرے اور کرونا وائرس ہسٹری بن جائے یہاں پہ دی جہاں ہم ہم رہتے ہیں ٹیکسز میں یہاں پہ بہت ساری اورنیزیشن ہے آپ نے دیکھا ہوگا ہم سارے پاکستانیوں کو یہاں پہ بھی بدت کر رہے ہیں جو بھی ضرورت ہو ان کے لئے میں ہم کر رہے ہیں یہاں پہ ہمارے عاطف خان اور سائی چیکھ ان کی علائنس پور ڈیزاسٹر ریلیف میں بھی میں نے ابھی ٹوٹل کوورٹر آف ملین ڈالر دیئے ہیں اور میں ایک چیز اور بھی کہوں گا کہ جو آپ کے جلسی بخاری صاحب ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں اوورسیز پاکستانی کے ساتھ وہ انٹیچ رہتے ہیں تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں دوسری اور آخری چیز میں بھی کہوں گا کہ میں آپ لوگوں کو دو لاکھ ڈالر دوانا کروں گا یہاں سے آپ کی ریلیف کے لئے بہت شکریہ جاویج جی تینکیو ویرے مچ اور ہمیشہ آپ جب پاکستان کو ضرورت ہوتی ہے تو آپ وہ اوورسیز پاکستانی ہیں جو ہمیشہ ہماری مدد کرتے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ بھی دیتے ہیں تو جب آپ کرکٹ کھیلتے تھے تو جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے جو آپ کی کرکٹ سے جو آمدنی ہوتی تھی اس پر آپ کی والدہ جو ہیں وہ زکاة دیا کرتی تھی پھر جب ان کا انتقال ہو گیا تو شاید آپ کو یاد نہیں رہا آپ نے پیسے انویسٹ کر دیئے سٹاک مارکیٹ میں اور اس میں کریش ہو گیا ایٹی سیون کی بات ہے شاید تو آپ کو نقصان ہو گیا اس سے پھر آپ کی ایک سپیرچول ترانسفرمیشن شروع ہوئی اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے بتائیں کہ یہ جو ہم اپنی آمدنی پر زکاة دیتے ہیں یہ کتنی ضروری ہوتی ہے اور آپ نے پھر جب یہ دینا شروع کیا تو پھر آپ کو کیا کیا ملا یہ حمد آپ نے ایک بات کی میں سب کے سامنے آپ کے کہنا چاہتا ہوں کہ میں کبھی دیکھیں ایک کرکٹر تھا کرکٹر تھا جو کامیابی ہوتی تھی کامپوٹیشن میں سیکنڈ آنے کے کوئی پرائز نہیں ملتے تھے تو وہ ایک یا ہوتا تھا کہ اگر آپ کامیاب نہ ہوئے تو یعنی ایک کلر انسٹنکٹ ہو اگر آپ میں نہ ہو تو آپ کامیابی نہیں ہو سکتے سپورٹس میں تو اس میں بدقسمتی سے ایک یہ بھی تھا کہ کوئی انسان کے اندر وہ رحم ختم ہو جاتے مثلا اگر آپ کے مخالف کے لئے آپ کو رحم ہو جائے تو آپ جیتی نہیں سکتے تو یہ میرے میں کبھی بھی نہیں تھا تو میری والدہ تو دیا کرتی تھی جو ابھی پیسے آتے تھے زکاة جب وہ نائنٹین ایٹی فائب میں جب وہ فوت ہوئیں تو اس کے بعد میں نے سوچا کہ میں چلیں انٹرسٹ نہیں لیتا لیکن میں سٹاک میں ڈال دیتا ہوں پیسے سٹاک مارکٹ میں ایٹی سیون میں کریش ہو گیا پیسے میرے اس میں چلے گئے لیکن وہ ساتھ ساتھ پھر ایک میرے میں تبدیلی بھی آئی ایک یہاں بشیر صوفی تھے انہوں نے بڑے عظیم آدمی تھے جو میرا انہوں نے راستہ بدلا تو اس کے ساتھ ساتھ میں ہسپیل بھی بنانا شروع ہو گیا تو میں صرف ایک چیز کہتا ہوں پبلک جو بھی لوگوں کو میں اپنے بچوں کو خاص طور پر یہ کہتا ہوں کہ یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے اگر آپ کو یہ سمجھ آ جائے کہ جب آپ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں اور کئی لوگ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں اور وہ ان کی نیت کیونکہ اللہ نیت جانتا ہے تو وہ اور انٹینشن سے دیتے ہیں دکھاوے کے لیے دیتے ہیں اللہ تو جانتا ہے کسی لیے آپ دیتے ہیں لیکن جب آپ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں کبھی بھی انسان جو ورڈ ہے خسارے میں نہیں رہتا اور ہمیشہ آپ کو اللہ اور اتنی اور طریقے سے آپ کو دل میں سکون دیتا ہے اور چیزیں دیتا ہے تو میں زندگی میں جب میں ہسپیل میں کے لیے پیسے کٹھے کرنے کے لیے دنیا میں نکلا تو میں بڑے مختلف قسم کے انسانوں کو ملا وہ لوگ جن سے میرا کرکٹ کے دور میں کوئی ان سے رابطہ نہیں تھا یا میٹنگ نہیں تھی اور وہ وہ لوگ تھے جو پیسے زیادہ بھی نہیں تھے بینک بیلنس میں زیادہ بھی پیسے نہیں تھے لیکن بڑے مطمئن لوگ تھے سکون میں تھے وہ لوگ تو اصل میں جو امیری ہے میرا ایک نٹ شیل میں یہ ہے کہ امیری جو ہوتی ہے وہ انسان کے بینک بیلنس اور آپ کی امیری میں کوئی تعلق نہیں ہے وہ ایک اندر آتی ہے ایک انسان کے اندر سے چیز نکلتی ہے جو انسان یہ سمجھ جاتا ہے کہ زندگی میں اللہ خوشی اللہ کی طرف سے آتی ہے اور وہ تب آتی ہے جب آپ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتے ہیں ہمارے ساتھ ہیں ابھی انور محمود صاحب اثر محمود صاحب اثر محمود صاحب سلام علیکم جی جی کیا کہیں گے ویلکم ٹو دی شو جی میں ڈاکٹر اتھانی حبید بول ہوں وائٹ چانسلر اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور اور اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے انپلوئیز کی طرف تے ہم نے سیون ملین روپیز جمع کیے ہیں پرائی منسٹرز کورونا ریلیف پانٹ کیلئے ماشاءاللہ بہت شکریہ سیون ملین روپیز کی طرف سے آئے گی جی سیون ملین روپیز شکریہ اکاؤنٹ نمبر آپ کی سکرین پہ آ رہا ہے فور وان سکس تو سیون ایٹ سکس سیون ایٹ سکس نیشنل بینک کا اس کے ساتھ ساتھ جو اوبر سیز پاکستانیز ہیں وہ اوبر سیز پاکستانیز کی جو ویب سائٹ ہے اس پہ جا کے بھی ڈونیٹ کر سکتے ہیں آپ ایس ایم ایس سے بھی ڈونیٹ کر سکتے ہیں آپ فنڈ لکھ کر میسج کریں ڈبل سکس ڈبل سیون پر تو بیس روپے فی ایس ایم ایس جو ہے وہ اس اکاؤنٹ میں آ جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ باقی جو آپ ایزی پیسہ سے بھی جیس کیش کے طرح بھی آپ اس فنڈ میں کانٹریبیوٹ کر سکتے ہیں جی کامران چاہتا ہے ایک چیز میں آپ سے جانا چاہتا ہوں شوکت خانم بہت بڑا توفہ ہے پاکستانی قوم کے لیے اور اس شوکت خانم کے لیے پاکستانی قوم نے امران خان پہ اتبار کیا تھا بنا اور ہر سال آپ ساتھ اٹھ ارب روپیہ ابھی بھی آپ کو یا دس ارب روپیہ ملیا تو اس کے برانچیز بھی اور بن گئی یہ سکیل اس سے بہت بڑا ہے اور سکیل اتنا بڑا ہے کہ اس کے لیے امران خان کو اس کی اونرشپ بھی لینی ہے قوم کو بھی موبیلائز کرنا ہے اور شاید جو سٹیٹ ریسورسز اس کے ساتھ انٹرنیشنلی وسائل بھی چاہیے ایک ایشو جو میرے ذہن میں ہے میرا خیال یہ ہے اور میں اس کا یہاں پروسنا چاہتا ہوں تاکہ اس میں ابحام نہیں دہ جائے you have to take the ownership of this whole process جو ایک پینی بھی سپینڈ کر رہے ہیں آپ اس میں امران خان کو اس کی اونرشپ لینی پڑے گی آپ کے بہت سے پاکستان سے باہر لوگ جو آپ کو شوقت خانم میں فنڈ کرتے رہے ہیں ساری عمر ابھی بھی کال کر رہے ہیں میسج کر رہے ہیں ابھی میں شرف نو بیس لیکن ایک سوال برکار ہے جس کو آپ کو اڈریس کرنا ہے کہ یہ ٹرانسپیرنٹلی سپینڈ ہو پیسہ آئے گا آپ کی پیل پہ بھی آئے گا لوگ پاکستانی اپنے بھائیوں کو بچانے کے لیے بھی دیں گے یہ قوم ویسی بہت چیارٹی کرتی ہے انڈیویجولی لیکن یہاں ارگنائز ویر میں اس کو سپینڈ کرنے کی گروت ہے آپ کے ذہن میں اس کی حکم تنیلی ہے بلکل لدیم دیکھیں ایک تو ویسی آپ نے کہا شوکت حانم کا مجھے تھوڑا سا ڈر لگا ہوا ہے کہ کیونکہ یہ شوکت حانم کے لیے ہمیں خسارہ ہوتا ہے دس سرب کا ہر سال اور ہر سال پچھلے سال سے زیادہ لوگ دیتے ہیں تو ایک طرف مجھے ہوتا ہے تھوڑا سا کہ اب یہ سارا اس وقت اٹینشن کرونا کی اور ٹھیک جانی بھی اس طرف چاہیے کیونکہ اس وقت بہت بہت زیادہ لوگ بڑی مشکلوں میں ہیں اس وقت تو لیکن میرا پھر اللہ میں ایمان ہے کیونکہ کوئی بھی اتنا زیادہ جو ایک ہاسپیٹل ستر کور روپے میں بنا ہو اور اس کا سرانہ خسارہ دس سرب روپے ہو اور ہر سال اس سے زیادہ پیسہ ہے تو یہ کوئی انسان تو کریڈٹ نہیں لیتا یہ تو اللہ کرتا ہے دیکھیں اندرین میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں نے ایک دم جب شروع میں جیسی یہ ہمیں پتا چلا کہ ایک دم لوگ گھروں میں بند ہو گئے ہیں اور جو دیہاری دار ہے اور جو یہ ٹیکسی والے اور جو رکشہ والے جو آمدنی کے اوپر اپنے گھر میں بچوں کا پیٹ پال دیتے تو ہمیں پتا چل گیا کہ ایک دم مشکل میں آ گئے ہیں تو لیکن میں نے تب تک یہ فنڈ ریزنگ کی فیصلہ نہیں کیا جب تک ہم نے پورے اپنے جو کنٹرولز تھے فنڈ دیکھیں پیسے کٹھے کرنے کا سب سے بڑا حصول یہ ہے کہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کے پیسے کٹھے کر رہے ہیں تو جب تک آپ کے فینانشل کنٹرولز ٹھیک نہیں ہوتے کبھی پیسہ نہ کٹھا کریں کیونکہ ایک 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 جب اللہ کے نام پہ آپ پروجیکٹ کرتے ہیں تو بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جو آپ پیسہ کٹھا کریں وہ ٹھیک جگہ پہ جائے تو ہم نے یہ جو احساس پروگرام تھا اس کے پہلے چیکس پورے پورے ہوئے اب یہ جو پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کو پیسے دے رہے ہیں کبھی پاکستان کی تاریخ میں اتنا زیادہ پیسہ نہیں دیا گیا کبھی پیسہ نہیں دیا گیا تو اس کی جو پوری تیاری تھی اس کی جو سارے کنٹرولز تھے پہلے وہ کمپلیٹ ہوئے اب ہمارے پاس کوئی بھی جو ہم پیسہ دے رہے ہیں بارہ ہزار روپیہ دیتے ہیں یہ بقاعدہ بتا سکتے ہیں کہ کس تحصیل میں کس یونین کانسل میں پیسہ گیا لوگوں کے نام کون سے ہیں سب کچھ کمپیوٹرائز ہے اس کے اندر کوئی انسانی مداخلت نہیں ہے اور آپ یہ پولٹیکل یہ دیکھ لیں کہ اس پہ کوئی پولٹیکل کنسیڈریشن نہیں ہے کہ ابھی تک جو سب سے زیادہ پیسہ ڈسٹریبیوٹ ہوا ہے وہ سندھ کے اندر ہوا ہے جہدر ہماری گورنمنٹ نہیں ہے وہ کیوں ہوا ہے کیونکہ یہ صرف پولٹیکل کے نام جہدر غربت زیادہ ہے ادھر یہ پیسہ جا رہا ہے سو وہ سارا کدھر سے آئے وہ جو پرانے ڈیٹا بیس ہیں جن کو ہم نے ٹھیک کیا جو بس کا ڈیٹا بیس تھا پھر اس کو ہم نے ٹھیک کیا اس میں سے لوگ نکالے جو کہ غلط لوگ اس میں آٹھ لاکھ لوگ نکالے پھر اس میں اڈیشن کی اب یہ جو لوگ ایس ایم ایس کر رہے ہیں ہر جگہ سے لوگ ایس ایم ایس کرتے ہیں کہ ہمیں جو لوگ مستق ہیں پھر ان کو اس پورے پروسس سے گزارتے ہیں نادرہ کے ڈیٹا بیس سے گزارتے ہیں اور اس کے بعد جب وہ کالیفائی کرتے ہیں تو ان کو پیسے دے رہے ہیں تو ایسا کبھی بھی ٹرانسپیرنٹ پروگرم پاکستان میں نہیں ہوا تو اس کے لیے اب میں پھر آگے ہی چلتا ہوں ہم نے جب اب یہ جو ایس ایم ایس سے لوگ آتے رہے تو اب تک تیرہ کروڑ لوگوں نے اس کے اندر اپلائی کی ہے اب تیرہ کروڑ لوگوں میں اپلائی کی ہے یہ جب پورا پروسس سے گزرے گا تو اس میں سے ہمیں پتہ نہیں پانچ کروڑ لوگ کالیفائی کرتے ہیں چھے کروڑ کرتے ہیں تو ابھی تک تو ہمارے پاس ایک کروڑ بیس لاکھ کے ہم نے ایک سو چوالیس ارب روپیہ الوکیٹ کیا ہے لیکن یہ آگے ایک مہنہ چلتا ہے دو مہنہ چلتا ہے چھے مہنہ چلتا ہے یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ اب ہمیں کروڑ کے ساتھ رہنا پڑے گا کوئی آج یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ اگر ہم لوگ ڈاؤن بھی کر دیں بند بھی کر دیں تو پھر کروڑ ختم ہو جائے گا سنگاپور نے لوگ ڈاؤن کیا ان کی کروڑ فلیٹ ہوئی انہوں نے کنٹرولز کھولے پھر کروڑ پھیل گیا سو یہ ایک ایسی چیز ہے لہٰذا وہ کہتے ہیں نا کہ ہمیں اس کے ساتھ رہنا پڑے گا کیسے کرنا پڑے گا رہنا پڑے گا ایک تو یہ جو لوگ ڈاؤن ہے یہ میں اس کے پر بعد میں بھی بات کر لوں گا کہ لوگ ڈاؤن اب سمارٹ لوگ ڈاؤن کی طرف جانا پڑے گا سمارٹ لوگ ڈاؤن کا مطلب یہ کہ اب ہمیں کھولنے پڑیں گی چیزیں لوگوں کے لیے جو چھوٹی دکان ہے یہ جو کنسٹرکشن جو لوگ رسک ایریاز ہیں کھولنے پڑیں گے کیونکہ یہ انڈیفرنٹ لی اب لوگ ڈاؤن ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ ہم اتنے زیادہ لوگوں تک پہنچ ہی نہیں سکتے جو لوگ متاثر ہیں یعنی ہر ریسٹرانٹس میں ویٹرز ہر جگہ لوگ متاثر ہیں تو جو بھی گورنمنٹ کر لیں ہم اتنے نہیں پہنچ سکتے لہٰذا یہ جو پیسہ کٹھا کر رہے ہیں یہ ان لوگوں کی مدد کرے گا جب تک کہ لوگوں کے کاربار یہ جو کنسٹرکشن شروع نہیں ہوتی تو یہ ان کو جا کے فیڈ کرے گا یہ جو ایکسر پیسہ بھی آئے گا لیکن اس میں کتنا کدھر تک جاتے آگے جب آخر میں تو ہمیں جو سمارٹ لوگ ڈاؤن کا مطلب یہ کہ ہم جدر جس سے ہمیں پتا چلا کہ آؤٹ بریک ہے تو ادھر ہم جا کے کنٹرول کریں اور باقی ہم پھر ملک کو چل لے دیں یہ اصل میں مغرب کے اندر بھی شروع ہو گیا میری پریزیڈنٹ ٹرمپ سے رات بات ہوئی اب ان کے پاس آپ وسائل دیکھ لیں وہ اپنی ایکانومی اس کو اگر ایکانومی نہ کولیپس کر جائے تو وہ بھی اب حالانکہ وہاں اب تک چالیس ہزار لوگ مار چکے ہیں دن میں دو ہزار لوگ مار رہے ہیں اس کے باوجود وہ اب سوچ رہے ہیں کہ پارشل کھول لیں گا کیونکہ سب سمجھ رہے ہیں کہ انسسٹینبل ہے سکتے ہیں سو یہ ہے کہ انٹرم پیریڈ میں جیسے جیسے ہم کھولتے جا رہے ہیں یہ تعداد لوگوں کی مستق لوگوں کی بڑھتی جا رہی ہے تو اس کے لیے یہ پیسے کٹھ کر رہی ہے سر اس میں پوائٹ دیل میں کچھ ایسی تجویز ہے کہ جو چھوٹے دکاندار ہیں ایک ملازم ہے ایک دکان ہے وہ دو مہینے زبان بڑی ہے اس نے کرایا بھی دینا ہے اس کو پچیس تیس چالیس دار کی کیش پورٹ چاہی ہے وہ ذکات کا یا کسی ویسے چیارٹی کا وہ طلبگار نہیں ہے تو آپ کو بینکن سسٹم سے بھی اس کو ایسی سپورٹ دینی ہے کہ وہ زندہ بھی رہے اور کاروبار بھی چلاتا جائے دیکھیں ندیب پہلے یہ ہم سب کر رہے ہیں اس میں ہم آپ سمال اور میڈیم انڈسٹری کیونکہ وہ بڑے انڈسٹری کے پاس تو پھر بھی گنجائش ہے جو چھوٹے کاروبار ہیں وہ بہت ہمیں خوف یہ ہے کہ وہ بلکل ہی ختم نہ ہو جائیں تو ہم یہ جو لونز کا سسٹم ہے کرزوں کے یہ سود کے بغیر کرزیں یہ ہم اب اس کے لیے پورا پروگرام لے کے آ رہے ہیں یہ سمال اور میڈیم انڈسٹری بدقسمتی زیادہ ریجسٹرڈ ہی نہیں ہے ہمیں جو پرابلم ہوا ہوا ہے اب امریکہ کے اندر سب کچھ ریجسٹرڈ ہے ساری ان کی انڈسٹری ریجسٹرڈ ہے لیبر ریجسٹرڈ ہے یہاں سیونٹی فائیو ایٹی پرسنٹ لیبر ریجسٹرڈ ہی نہیں ہے اب اس تک پہنچنا کیسے ہے ہماری سمال میڈیم انڈسٹری زیادہ تر ریجسٹرڈ ہی نہیں ہے اس کے پاس کو ہمارے پاس تو ان کے پاس کیسے پہنچنا ہے یہ ہمیں پرابلمز آ رہے ہیں لیکن میں ایک چیز آج کہنا چاہتا ہوں دیکھیں ہوا کیا کہ جیسی چھبیس کیسز پاکستان میں آئے چھبیس کیسز نے تیرہ مارچ کو تو ہم نے فیصلہ کیا لوگ ڈاؤن کا لیکن ایک دم سندھ گمبر نے فیصلہ کیا کہ وہ بلکل ہی وہ لوگ ڈاؤن کرنے جا رہے ہیں جو کہ بلکل لوگوں کو کرفیو ٹائپ سیچویشن ان کو دیکھ کے کیونکہ میڈیا میں پذیرائی ملی ایٹیند امینڈمنٹ کے پاس صوبوں کے پاس اختیارات ہیں وہ انہوں نے اپنے فیصلے کرنے ہیں پنجاب نے بھی فالو کیا کے پی نے بھی فالو کیا بلوچستان میں لیکن کم تھے ان کے لوگ ڈاؤن سندھ سب سے زیادہ لوگ ڈاؤن کر دیا اب اگر میں تب پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ ہمیں بیلنس کرنا ہے ہمارے ملک میں حالات مختلف ہیں یورپ سے امریکہ سے چائنہ سے ہمارے حالات ہیں بنگلہ دیش انڈیا میں بنگلہ دیش دوستان سری لنکا ہمارے جدر غربت ہے آپ اگر پورا لوگ ڈاؤن کر دیں گے جدر اکثریت آپ کی ورک فورس دھیاری دار ہیں ان کی ریجسٹریشن نہیں ہے تو ہمارے پاس ہم کیسے ان کا کریں گے اب اب جو سیچویشن ہے کیونکہ وہ جو جب ایک دفعہ لوگ ڈاؤن کر دیا اس کو جب کھولنے میں ایک ٹائم لائگ ہے اب ٹائم لگے گا کہ آہستہ آہستہ شروع ہوں بزنسز کنسٹرکشن شروع ہو اس ٹائم اب جو مجھے سب سے زیادہ خطرہ ہے جب تک یہ شروع ہوتے ہیں اور اب یہ جو ایک ملک میں برے حالات ہیں لوگوں کے اور آپ اگر جا کے دیکھیں کچھی بستیوں میں بہت برے حالات ہیں لوگوں کے تو ابھی ہمیں سب سے زیادہ ان کو ریلیف دینی ہے یہ ہے چیلنج ہمارے ساتھ اس وقت ہے ڈاکٹر افضل گوندل صاحب ان سے بات کرنے سے پہلے اب تک بتائیں کہ اب تک کی اس ٹرانسویشن میں چھالیس کروڑ روپیہ جو ہے وہ کٹھا ہو چکا ہے اور ٹوٹل جو ہے دو ارب پینسٹھ کروڑ ٹیس لاکھ اکاستی ہزار پانچ سو تیرانے روپے اس فنڈ میں آ چکی ہیں تو آپ کے جذبے کو سلام اسلام علیکم ڈاکٹر افضل گوندل صاحب اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب آواز آ رہی ہے اور نے دوبارہ لینڈویم جی کامرہ صاحب سر میں آپ کے احساس پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں آپ کی آنیسٹی پہ بھی کوئی ڈاؤٹ نہیں میں نے آپ کے آنے سے پہلے بتایا تھا لوگوں کے نائنٹی نائنٹی میں ہم نے فنڈ ریزنگ کی شاکت خانم کے لیے لوگوں نے پولیٹیشنز بھی اتنا ٹرسٹ نہیں کیا جیتنا آپ پہ کیا اور آج بھی کرتے ہیں اس لیے اتنا آپ کو یہ مل بھی رہا ہے آپ کی لیڈرشپ کی ویسے تھوڑا سا عمران صاحب یہ ضرور بتائیں کہ آپ نے امریکہ کی مثال دی وہاں پہ بھی لوگ ڈاؤن جو ہے جس طرح کھول رہے ہیں جہاں پہ بلکل کرونا کم ہے وہاں ایسا سا کھول رہے ہیں لیکن یہ جو ٹھیک ہے آپ کا یہ بھی کنسرن بہت کھول ٹھیک ہے لیبرر کے لیے آپ جو کر رہے ہیں ڈیلی ویجر کے لیے پچانا مشکل ہوا ہے لیکن جو میسیب گیترنگز ہیں جیسے سکول ہیں جیسے مساجد ہیں اب رمضان مبارک آ رہا ہے اس کے اندر جب آپ اس کو کھول لے جائیں گے تو دنیا میں ہر ہیڈ آف سٹیٹ ڈاکٹرز کی اڈوائیس لے رہا ہے ڈاللنڈ ٹرم بھی ڈاکٹر فوچی کو ساتھ کھڑا کرتا ہے پھر وہ بات کرتا ہے جو ٹرمپ کرنا چاہتا ہے وہ ان کو وہ کرنے نہیں دے رہے ہوتے ہیلتھ والے تو مجھے امیدہ آپ کو بھی ہیلتھ والے گائیڈ کر رہے ہوں گے تو کل ڈاکٹرز نے پریس کانفرنس کی اور یہ پورے پاکستانی ڈاکٹرز کا کنسرن ہے کہ آپ یہاں پہ جتنی بھی چیاریٹی ریز کر لیں اس کے بعد اگر آپ میں مساجد میں سکولز میں میسیف گیدرنگز کو علاؤ کر دیا تو اس کے بعد تو ہسپیٹلز کم پڑ جائیں گے بیٹس کم پڑ جائیں کیوپنٹس یہ چیاریٹی بھی نل ان وائد ہو جائے گی جو ہم اتنی ریز کر رہے ہیں آپ کی لیڈرشپ کی ویسے اور آپ پہ لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں ایک تو سر یہ سوال دوسرا یہ ہے کہ جو ڈیم فنڈ تھا وہ تو پتہ نہیں چلا ڈیم فنڈ کہاں گیا ہم نے بھی اس کے لیے پارٹسپیٹ کیا سب نے کیا فوج نے بھی کیا تو آپ اس کو کرولا میں ہی ٹرانسفر کر دے ہوگا ڈیم تو پتہ نہیں کب تک بنے گا یہاں پہ تو لوگ بڑھ رہے ہیں اس وقت تو اس کا فیوچر بتا دیں کیا ہے اور کہ ہم اس کو ٹرانسفر نہیں کر سکتے چیف جسٹس اور آپ کا جو فنڈ تھا اس میں جتنے پیسے بھی ہیں کامران پہلی چیز کہ ڈیم فنڈ تو وہیں کا وہیں ہے وہ تو وہ تو ڈیم کے لیے ایلوکیٹ کیا ہوا ہے وہ میرے پتہ نہیں چودہ عرب روپیہ اس میں پڑا ہے تو وہ تو ادھر ہی جائے گا پہلی چیز صرف میں یہ کہہ دوں کہ یہ جو جب لوگ ڈاؤن کی بات کرتے ہیں اور مجھے شروع میں تنقید بھی اس کے پر بڑی ہوئی لیکن میں اپنی قوم سے ایک چیز کہنا چاہتا ہوں آج پلیز جا کے کچھی عبادیوں میں جائیں اسلام آباد میں دو تین دو کچھی عبادی ہیں وہاں جائیں اگر کراچی میں ہے تو مچھر کالونی میں جائیں وہاں کے ان کے جو اورنگی ٹاؤن لیاری ادھر ذرا ذرا خود جا کے دیکھیں اور میں قوم کو کہتا ہوں کہ کیا دیکھیں کہ وہ کتنی دیر لوگوں کو آپ لوگ ڈاؤن کر سکتے ہیں جن حالات میں وہ رہتے ہیں ساتھ ساتھ آٹھ آٹھ لوگ ایک دو کمروں میں ہیں پانی صاف آ نہیں ہیں جڑے ہوئے ہیں لوگ آپ کتنی سوشل ڈسٹنسنگ کر سکیں گے یہ ہمارا ہی پرابلم نہیں ہے یہ بنگلہ دیش میں یہ پرابلم ہے نرندر موڈی نے ایک دم لوگ ڈاؤن آناؤنس کر دیا آج وہاں اتنا بڑا کیاوس آیا ہوا ہے وہ ایسٹیمیٹ کرتے ہیں کم از کم دس کروڑ لوگ ایک دم جو ڈیلی ویجر ہیں وہ جا کے بیٹھ گئے ہیں اور ان کے پاس کچھ نہیں ہے اور وہاں بھوک ہے اور وہاں برے حالات ہیں وہاں دیکھیں ہر ملک اپنی کنڈیشنز کے مطابق فیصلہ کرے ہمیں ایک چیز پتا ہے کہ جدر زیادہ لوگ جمع ہوں گے وہاں یہ پھیلتا ہے یہ ہمیں پتا ہے لیکن ہمیں ساتھ ساتھ یہ بیلنس کر رہے ہیں کہ جو لوگ ڈاؤن کے اثرات ہیں کیا اس سے نقصان تو نہیں ہمارے معاشرے میں جدر اتنی زیادہ غربت ہے جدر اتنی زیادہ مسئلے ہیں وہاں ہو جائیں گے مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے جو فیصلے ہوتے ہیں پاکستان میں اور میں اب بات کر رہا ہوں ستر سال سے فیصلے ہوتے رہے ہیں ہم فیصلے کرتے ہیں صرف ایک چھوٹے سے ایلیٹ کے اوپر ایک ایلیٹ کلاس کے فیصلے ہوتے ہیں تعلیم ہے کسی نے یہ نہیں سوچا کہ انگلیش میڈیم سے کتنے لوگوں کو فائدہ ہے باقی لوگوں کیوں نہیں کیونکہ جو سارے ڈیسیجن میکرز ہیں وہ اس کلاس پہ بیٹھے ہیں جن کو فکر وہ فکر نہیں کرتے نیچے آپ عدالتوں میں چلے جائیں آپ جیلوں میں چلے جائیں صرف غریب لوگ ہیں وہاں طاقتوار کے لیے بڑے بڑے وکیل ہیں اربو روپے کی چوری کریں کہ وہاں پکڑتا نہیں ہے ہسپتالوں میں ہم سارے گورنمنٹ ہاسپیلز میں پیدا ہوئے تھے ہمارے گورنمنٹ ہاسپیلز اچھی سٹینڈرڈ کے تھے میڈیکل کالیجز تھے آج آپ چلے جائیں گورنمنٹ ہاسپیلز میں صرف غریب اور طاقتوار یا پرائیوٹ ہاسپیلز یا باہر علاج کروانے کے لیے یہ جو دو پاکستان ہیں یہ جب تک ہم فیصلہ نہیں کریں گے سوچتے ہوئے کہ یہ جب ہم لوگ ڈاؤن کرتے ہیں کچھ عبادیوں میں یہ غریب علاقوں میں کیا ہوگا کیسے وہ کوپ کریں گے تب تک ہمیں فیصلے نہیں کرنے چاہیے ایک میں میں کمپلیٹ کرنا ہوں دیکھیں یہ جب جب ہم فیصلے کریں گے صرف ایک ایلیٹ کلاس کے لیے تو ہمارے سے غلطیاں ہوں گی اب یہ ایک ایسی بیماری آگئی ہے جو فرق ہی نہیں کرتی ہے میر غریب میں پہلے ہی آپ غریب بستیوں میں چلے جائیں وہاں ہیپٹائیٹس سی ایک اپیڈیمک ہے وہاں بچے مار رہے ہیں ہزاروں بچے مرتے ہیں پیٹ کی بیماریوں سے کیونکہ صاف پانی نہیں ہے لیکن کیونکہ ایلیٹ کو ایفیکٹ نہیں کرتا اس کے پر دیکھ لیں کتنا قدم اٹھائیں یہ وہ بیماری ہے اگر یہ کچھی بادیوں کے اندر پھیل گئی تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہاں کنٹینر ہے یہ جانی ہے ڈیفنس میں بھی اس لیے جب آپ فیصلے کرتے ہیں تو پہلے سے سوچیں کہ ہم نے اگر یہ فیصلہ کرنا ہے تو یہ سارے پاکستانیوں کے لیے ہونا چاہیے صرف ڈیفنس کے لیے نہیں ہونا چاہیے اور اس لیے اس کے پرابلمز آئیں گے ابھی بھی میں اس پہ آپ سے بات ضرور کر لیں کہ وہ کال کہہ رہے ہیں شاید جی جی کال آئی ہے ڈاکٹر آفزل گودھر آپ ہر سال لائن پہ ہیں جی ڈاکٹس آپ سال لائن پہ ہیں شکریہ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب تینکیو بری مچ جاوید میاداد ہمارے ساتھ ہے جاوید بھائی اسلام علیکم علیکم سلام سب کا سلام علیکم جی جاوید بھائی آپ تو بڑی فنڈ ریزنگ میں پہلے بھی چھکے چوکے مار چکے ہیں کیا کہنا چاہیں گے جذبہ تو آپ کا ہمیشہ زبردست ہوتا ہے بھائی سلام علیکم بس مجھے تو بفیت ہوئی ہمارے پرائیم منیسٹر صاحب عمران بھائی سے میں یہی کہوں گا کہ ہماری تو قسمت میں یہ رہ گیا کہ مانگتے ہی رو کیونکہ اس شخص نے بچپن سے ہی جب سے ہم نے کھیلنا شروع کیا ہرپیٹل بنائے مانگتے ہی رہے اور آج بھی پرائیم منیسٹر کو وہ چیز کیونکہ جو کھانے والے تو وہ تو نکل گئے کسی نے ملکہ سوچا نہیں اور مجھے امید ہے کہ اب انشاءاللہ پاکستانی is in good hand تو یہ بھی ازمائش ہے اور انشاءاللہ نکل جائے گا اگر میں صرف یہ چاہوں گا کہ عمران بھائی کو یہ کہوں گا کہ عمران بھائی پی ایم صاحب کو میرے سے کوئی ایک دفعہ میٹنگ کر لیں یہاں تک کہ میرے پاس وہ آئیڈیا ہے کہ پورے پاکستان کا قرضہ بھی اتر جائے گا آپ کو پتہ ہے کہ میں کلکولیٹر ہوں اور میں یہ کر کے ابھی آپ نے جو باتیں کی دیکھیں یہ ساری چیزیں یہ awareness کی بات ہیں آج ہمارے ملک میں جس طریقے سے ملک میں جیسے عمران بھائی نے بتایا کہ مچھر کولونی میں واقعی حقیقت آپ حقیقت کو تو سمجھیں اس ملک کی حقیقت یہ ہے کہ یہ وائرس نہیں رکھ سکتا یہ جب تک آپ اپنے آپ کو نہیں سمجھائیں گے اپنے آپ سے بات نہیں کریں گے کہ میں نے نہیں جانا میں نے نہیں نکلنا ہر چیز لوگ معاشی حالت میں مر گئے جب جن کے بعد کھانے کو نہیں ہے وہ کیا کریں گے بچھارے تو ہر چیز مجبور ہے اور مجبوری کے تحت یہ آدمی کو اپنا سمجھنا ہوگا دنیا میں پرائیم منیسٹر جو ہوتا ہے وہ صرف لکافٹر کہتا ہے اور چلانے والے عوام ہوتی ہیں عوام کی بیس پر چلتا ہے جاوید بھائی جو تو اس قوم کا جذبہ ہے جس طرح سے اس ٹیلی تھان میں لوگ شرکت کر رہے ہیں ان کا جذبہ خراج تحصیل ہیں ہم آگے بڑھیں گے بہت سے ڈونرز جو ہیں اس وقت کال کر رہے ہیں کاشر صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں پھر اگلے کالر سے بات کرتے ہیں پرائیم نیسٹر صاحب آپ نے جو شوکت خانم کی بات کی نا فنڈ ریسنگ کی میں آج میرے پر میری والدہ نے ایک ذمہ داری لگائی تو انہوں نے کہا جی میں نے جو ڈینیشن دینی ہے دس لاکی میں شوکت خانم کے لیے دینی ہے تو وہ چیک تو میں دے دوں گا ان کو بات میں لیکن جو آپ غریب کالونیز کی بات کریں اس بات بلکل سمجھ میں آتی ہے جب ٹریڈرز ہمیں فون کرتے ہیں کہتے ہیں سر اب نہ کھلے تو مر جائیں گے پٹ یہ چیز اگر پھیل گئی ہماری پروجیکشنز کیا ہیں کہ اگر یہ پھیلنا شروع ہوگی جو آپ خود بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ میں ہی مشکل مہینہ ہوگا آپ کے لیے اگر خدا نہ خاصتہ آپ لاکڈاؤن نرم کرتے ہیں اور یہ پھیلتی ہے پھر کیا کریں گے دیکھیں کاشف یہ پہلے تو یہ ذہن میں ڈال لیں کہ آپ پورا لاکڈاؤن بھی کریں گے نا تو پھر بھی اس نے رکنا نہیں ہے کیونکہ اگر رکنا ہوتا تو رک گئی ہوتی یعنی سنگاپور میں لاکڈاؤن کیا انہوں نے کھولا پھر پھیل گئی اس کے ساتھ ہمیں رہنا پڑے گا ہر ملک نے اپنی کنڈیشنز کے مطابق ایجسٹ کرنا پڑے گا پھیلنا تو اس لے ہے ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جو کرو ہے اس کی پھیلنے کی وہ ایک دم سٹیپ اوپر نہ چلی جائے مجھے یہ جو ڈاکٹرز اور ڈاکٹرز کی بلکل ٹھیک بات ہے کیونکہ ڈاکٹرز اس وقت وہ کمیونٹی ہیں جو بلکل فرنٹ لائنز میں لڑ رہے ہیں اور ہمیں ان کا پورا سوچنا چاہیے لیکن اور جو بات کی مسجدوں میں یا بھی رمضان میں ہم کیا کریں گے میں ذرا اس کا جواب دے دوں دیکھیں ہمارے پاس دو آپشنز تھی ہمیں یہ سمجھ آگئی کہ لوگوں نے مسجدوں میں جو مرضی ہم کر لیں انہوں نے جانا ہے اور یہ ہماری میں اپنی قوم کو جانتا ہوں مجھے پتہ ہے کہ یہ ہماری رمضان میں کیونکہ گھر میں عبادت کرنے چاہیے رمضان میں لوگوں کو نہیں نکلنا چاہیے جب ہمیں پتہ ہے کہ یہ مسئلہ ہے اور ہمیں پتہ ہے جدہ جمع ہوں گے تو گھر عبادت کریں اور تقریباً ساری مسلمان دنیا میں انہوں نے مسجدوں میں رمضان میں عبادت کی اجازت نہیں دی لیکن ہمیں یہ پتہ چل گیا جب ہم نے مشاورت شروع کی کہ ہم جو مرضی کر لیں لوگوں نے نکلنا ہے پھر دوسرے پلان بی پہ آ گئے ہم نے جب سوچا کہ اگر نکلنا ہے تو کیا یہ اچھا لگے گا رمضان کے دوران پولیس جا رہی ہے نمازیوں کو پکڑ کے جیلوں میں ڈال رہی ہے یہ سارا سین یا ایک ذمہ دار ملک بن کے ہم علماء کو اپیل کریں کہ دیکھیں آپ پھر اگر نکلنا ہے تو ایک ٹی و آرز یعنی کنڈیشنز کے بیچ میں ہیں جو بیس شرائط رکھی کہ ان کے بیچ میں رہ کے نکلے تاکہ سوشل ڈسٹنسنگ بھی ہو جائے وہ کالین جو بھی چیزیں ہیں بڑی کیفوری بیس پوائنٹس بنائے گئے لیکن آخر میں یہ کہا کہ اگر یہ وائلیشن ہوئی اور ہمیں یہ پتا چلا کہ لوگوں کے نکلنے کی وجہ سے اور مسجدوں میں نہیں اگر انہوں نے ڈسپلن کیا اور یہ پھیلا تو پھر ہم بند کر دیں گے پھر مسجدیں بند کر دیں گے پولیس کرے گی ہر جگہ یہ علماء کے ساتھ ہماری میٹنگ ہوئی ہے یہ اگریمنٹ ہوئی ہے اس کے اوپر تو ایک تو ان کے اوپر ذمہ داری ہے ہمارے علماء جنہوں نے ہمیں گیرنٹیز دیں ہیں ان سب پہ اب ذمہ داری ہے یہ تو ڈیلی ویجرز کا ایشو بھی نہیں ہے مسجد میں جانا تو تو آپ ایکشن لے سکتے تھے اس پر تمام مسلم والک سے بند کر دی ہے اچھا ایک کال اس کا سوری میں پہلے کمپلیٹ کر لیں دیکھیں اس کا ڈینجر کیا تھا جب ہمیں پتہ چل گیا کہ جو بھی انہوں نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ جو بھی ہم کر لیں انہوں نے جب کرنا ہی ہے لوگوں نے نکلنا ہی ہے تو پھر دوسری چیز یہ کوشش کی کہ ایک ایک ذابطہ اخلاق ایک اس کے بیچ پہ ایک شرائط رکھے اس کے بیچ پہ نکلیں لیکن پھر اینڈ میں یہ بھی فیصلہ ہو گیا چینج بھی کر سکتے ہیں آپ کہ ہم پھر ہی اس کو بند بھی کر دیں گے اگر وائلیشن ہوگی اگر وائلیشن ہوئی تو سارے علماء نے رائٹنگ میں دیا ہے کہ پھر ہم بند کر سکتے ہیں لیکن سر آپ کا آرگومنٹ ویک نہیں ہوتا علماء کے سامنے جب آپ کہتے ہیں یہ بھی کھول رہے ہیں یہ بھی کھول رہے ہیں لیکن مسجد بند ہو یہ آرگومنٹ ویک ہو جائے گا آپ کو کہیں گے یہ کھڑیاں میں لوگ جا سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کریں گے یہی آرگومنٹ علماء نے دی کہ دیکھیں آپ کنسٹرکشن کھول رہے ہیں کنسٹرکشن کھول رہے ہیں اس کے ساتھ ہم پھر ایسو پیز دے رہے ہیں کہ اس طرح ڈسٹنسنگ اور جو بھی ان کو اتیاد کرنی پڑے گی تو انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی وہی کر دیں تو ان کے پاس آرگومنٹ تو تھی اب دیکھیں ہم نے ایک ذمہ دار ملک کی طرح میں آپ کو ایک بات آتا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو میں نے کئی سینز دیکھے ہیں کہ لوگ جو نکل رہے تھے ان کو ڈنڈے مار رہے ہیں پولیس پکڑی ہے جیلوں میں ڈال رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک ذمہ دار اب ہمیں ایک ذمہ دار ملک کی طرح لوگوں پہ عوام پہ ذمہ داری ڈالی چاہیے اور پھر یہ جو سمارٹ لوگ ڈاؤن ہے جب اگر ہم نے ریلائز کیا کہ کہیں بھی لوگ فالو نہیں کر رہے ڈسپلن پر ایکشن لے لیں گے ہمارے ساتھ ڈونر ہے منصور اختر صاحب بہاہدین ذکریہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر نے اسلام علیکم والیکم سلام جی ہمارے ساتھ پرائیم منسٹر پاکستان عمران خان صاحب موجود ہے کیا ڈونیٹ کریں گے سر جی یہ میرے جی امپلائیز کی طرف سے ہم نے تین کٹیگری بنائی پانچ سے سولہ ایک دن ستارہ سے انیس دو دن اور بیس سے بائیس گریڈ کی تین دن جی سیلری اور یہ پچپن لاک چورتر آزار دو سو تیرنوے ہوئے اور یہ جی میں کوئی ایک بات بتاتا جاؤں جو جذبہ ہے میرا ایک مالی کھڑا تھا اس کی بارہ آزار تنخیہ وہ پانچ سے چھوٹے اس نے کہا سریکی میں کہ میری عدی تنخیہ گھنونیوں میں عدی تنخیہ دیتا ہوں ان سے تو ہم نے نہیں کٹا چکے وہ تو بارہ آزار ان کی سیلری ہے چودہ آزار تو اینی ہاؤ جی اللہ اس ملک کو آفت سے بچائے ہی ہماری طرف سے جی ایمپلائیز کی طرف سے اس میں ٹیچنگ بھی ہے ایڈبینسٹریشن بھی ہے ساروں نے جی بڑی خوشی سے دی اور انشاءاللہ پھر بھی اگل ضرورت ہوگی ہم کریں گے شکریہ جی بہت شکریہ آپ نے بھی مہشیت کی بات کی اور باہر باہر that's your biggest concern ابھی ریسنٹی آپ نے کافی نیشیٹیز بھی لی ہیں گورننے لیکن دو تین چیزیں تھوڑا سی گراؤنڈ پہ آکے ڈیفرنڈ ہو جاتے ہیں آپ پہ ایک نیشیٹیف تھا آپ نے کہا سیلری زور ہے کے لیے لون ملنے چاہیے لیکن جب لون اناؤنس ہوئے سمال میڈیم انٹرپرائزز کو ان کا انٹرس ریٹ آگیا چار سے پانچ پیسز اوبرال انٹرس ریٹ آپ تیرہ سے لیایا ہیں سوہ تیرہ سے نو پہ لیایا ہیں and i know i know it for a fact تو آپ ازادی کافشوں سے ہوا ہے گورنر سیٹ بینک کا مور نہیں تھا نیچے لانے کا آپ نے کروا دیا وہ بھی اور نیچ ہونا چاہیے لیکن اگر اس ٹائم پہ بھی اگر بزنسز کو وہ انسینٹیفز دینے میں ہسکاہت ہوگی جس میں پیسہ نہیں لگ رہا گورنمنٹ کا لیکن انسینٹیفز زیادہ سٹرانگلی کیا جا سکتا ہے تو وہ کیوں نہیں ہو رہا مالک میں آپ کو اشور کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ انکرمنٹل دیکھیں گے کہ انسینٹیفز بڑھتے جائیں گے پہلے سب سے پہلے تو بڑا مشکل پرابلم تھا ہمارا کنسٹرکشن انڈسٹری کو انسینٹیفز دینا کیونکہ دیکھیں سب سے بڑا امپلائر لوگوں کا ہے اگریکلچر اس کے بعد ہے شہروں میں کنسٹرکشن تو ہماری کوشش یہ تھی کہ جدر جدر ہم زیادہ تر لوگ امپلائر ہو سکیں تو کنسٹرکشن انڈسٹری کو اب تک جو ہم نے انسینٹیفز دیا وہ کبھی نہیں دیا کبھی پہلے پاکستان میں نہیں ملے اب یہ جو سیکنڈ فیزز میں آنے لگیں سمال اور میڈیوم اس کے اوپر مجھے بڑی خوشی ہے کہ ہم آدھر بڑا زبردست ایک پلان لے کے آ رہے ہیں آج یا کل یا پرسو تک وہ لانچ کر دیں گے اور پھر ہم اور اور انسینٹیفز کریں گے انشاءاللہ میری تو کوشش یہ ہے کہ انٹرسٹیٹ اور بھی نیچے آ جائیں لیکن اس کا وہ پریشر پڑ جاتا ہے کئی دفعہ ایکچینج ریٹ کے اوپر لیکن اللہ کا شکر ہے اس باری پریشر نہیں پڑا تو ہماری پوری کوشش ہے میں آپ کو شور کرتا ہوں کہ اصل میں ہمیں دیکھیں رسک تو ہے یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جیسی آپ کھولتے جائیں گے رسک بڑھتی جائے گی اس میں کوئی شک نہیں لیکن کسی طرح اگر ہم یہ جو ٹریک اینڈ ٹریس ہے یہ سب سے بہتر طریقہ آج تک یہ ہے کہ آپ کے پاس اور اس کے لیے والنٹیر فورس چاہیے جو ٹریک اینڈ آپ کے پاس بہت لوگ چاہیے ہیں اس کے لیے اور دنیا بھی آپ دیکھ لیں گے کہ اسی طرف جا رہی ہے کہ ایک ہی طریقہ ہے یہ اگر آپ نے اگر آپ نے اپنی بزنسز شروع کرنی ہے تو اس کے ساتھ ٹریک اینڈ ٹریس ہو کہ آپ ایک دم ٹریک کریں اور آپ زبردست سسٹم ہے یہ بن گیا ہے ہمارا جو نیشنل کمانڈ اور آپ پریشن سینٹر ہے پتہ نہیں میں آپ سب کو دعوت دوں گا کہ آپ ضرور آ کے دیکھیں کہ ہر روز وہاں بیٹھتے ہیں سارے ادارے ہوتے ہیں اس میں زبردست آئی ایس آئی نے ہمیں ایک سسٹم دیا ہوا ہے جو ٹریک اینڈ ٹریس کے لیے تھا تو ٹررزم کے خلاف لیکن وہ اب کام آگیا ہے ہماری ٹررزت ہویا کرونا کرونا کے جو جو لوگ ہیں بسے ان کو ہم ڈرا دیتے ہیں جو کرونا کو کسی کا کوئی کیس آتا ہے وہ اور وہ پھر وہ ڈر کے چھپ جاتے ہیں وہ ہمارے نقصان ہوتا ہے تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ لوگ سامنے آئیں لیکن ان کو ٹریک کر کے پھر ان کو ایک دم ایک کمپیوٹر کو پر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے پھر ان کو ٹریک کرتے رہیں گے آپ کی انفرمیشن اور ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں جی اسلام علیکم سلامت علی صاحب جی اسلام علیکم سلامت علی صاحب سلامت بورا ہوں گی ست لوا سے سو سیس گروپ سکر میں ہوں اور میں اور میں دوست کی طرف سے دو کروڑ پر آم ماشاءاللہ حضیر اعظم صاحب کو پھر ان کو ورنس صاحب دیں گے پہلے بھی ان کو ورنس صاحب کو تین ہزار آدمیوں کا راشن اور کرونا کرتے ہیں اور اور بھی کر رہے ہیں انشاءاللہ اور یہ چیک میں خود پرزینٹ کر ہوں پی ایم صاحب شکریہ بہت بہت شکریہ اسلامت علی صاحب جی منصور صاحب جی منصور صاحب ایک جو آپ یہ پوری ٹیلی تون کر رہے ہیں کبھی بھی آپ کی انٹینشن پر ڈاؤٹ نہیں ہے you have your heart at the right place and لوگ اس لئے آپ کو durations دیتے بھی ہیں لیکن don't you think کہ اگر یہاں پہ بہتر ہو اگر لوگوں کو ایک ریال پکچر پتہ لگے جس طرح کاشف صاحب نے بھی کہا کہ پروجیکشن سمیں پتہ لگے آپ نے پہلے کہا تھا کہ پچیس اپریل تک آپ اسپیکٹ کر رہے 50,000 cases ہوں گے جو کہ نہیں ہوئے which is actually good news لیکن اب یہ پروجیکٹ کیا جا رہا ہے کہ میں میں یہ سپائکس بہت زیادہ ہو جائیں گے and ہم پچھلے چار دن سے دیکھ بھی رہے کہ numbers have suddenly started increasing 700 سے زیادہ cases کل ریپورٹ ہوئے ہیں so actual پروجیکشن فگرز ہمارے پاس اگلے ایک مینے کے ہیں کیا تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ how serious is this دیکھیں منصور ہمارے پاس جو ابھی شروع میں بات کی تھی کہ ہمیں information یعنی ہم یہ جو صبح command اور operation center ہے ہمارا اس میں جو سارا data analyze کون کرتا ہے اس میں جو ہمارے infectious disease کے پاکستان کے top specialist ڈاکٹر فیصل یہاں ہیں ڈاکٹر شوکت ہے پنجاب سے اور ایک ڈاکٹر فیصل آغا خان یونیورسٹی کے کراچی سے جو بھی material آتا ہے اور ڈاکٹر زفر یہ پہلے بیٹھ کے وہ سارا data analyze کرتے ہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے اچھا یہ پوری دنیا کی trends فالو کرتے ہیں تو انہوں نے جو شروع میں projections دین تھی اس میں تھا کہ ہمارے اب تک پچاس ہزار cases ہونے چاہیے اللہ کا شکر ہے بڑا کرم ہے اللہ کا کہ ہمارے صرف ابھی جتنے cases اور ہم project کر رہے ہیں کہ اگلے ہفتے تک میں بھی ہمارے پندرہ ہزار تک cases پہنچ جائیں گے پندرہ ہزار تک پہنچ جائیں گے اب اگر دیکھیں اب یہ کوئی predict نہیں کر سکتا لیکن اگر ہم نے اتیاد کرتے رہے اور اسی طرح کیونکہ ابھی تک جو آپ دیکھ رہے ہیں trends اس سے ہمیں لگتا ہے کہ اس سے کوئی زیادہ cases نہیں آنے لگے اور اگر ہم اتیاد کرتے رہے تو ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں جو مشکل وقت آئے گا اور وہ آئے گا میے middle of may سے end of may تک یہ ہمارا ایک مشکل وقت ہوگا مشکل وقت کیا مطلب یہ کہ جو تین چار فیصد مریض جو کرونا کی وجہ سے یا ان کی عمر زیادہ ہے یا ان کو کوئی بیماری ہے یا ان کو یہ تین چار مثلا ڈائیبیٹیز لنگز کی بیماری ہو بلڈ پریشر ہو وہ ان کی جان پندرہ میے تک ہمیں اشیو نہیں ہوگا لیکن اگر وہ اتنا زیادہ آگیا ہسپیٹل پر پریشر جو آپ دیکھ رہے ہیں اٹلی میں سپین میں نیو یو 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 میں تو اس تب ہمیں مشکل پڑے گی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اینڈ آف میے تک اگر تو ہماری کیسز اسی ریڈ پہ گئے تو ہم کوپ کر سکیں کیونکہ کل پریزیڈن ٹرمپ نے بھی آفر کر دیا کہ ان کی اب کافی بننے شروع ہو گئے ہیں تو وہ بھیج دیں گے ہمیں تو بکار یونس سلام علیکم بکار بھائی جی بکار بھائی ساجد بشیر صاحب ہے ہمارے پاس سلام علیکم ساجد صاحب کال ڈوپ ہوگی دوبارہ رابطہ ہوگا سامی سامی سارا آپ نے پلین بھی بتایا چیریٹی بھی ہو رہی ہے گومن نے بہت اس میں کام کیا جو لوگوں کو احساس دلانے کی بات ہے اس میں آپ علماء سے بھی بات کر رہے ہیں آپ کرکٹ کھیلتے رہے ہیں کپتان کی حصیت سے آپ ہمیشہ ہر جو آتی تھی سٹیج اس کی رہے ہیں ست جو پہلے دو تین مہینوں میں آپ اس کو اگر ایڈنٹی فائی کر سکیں اور دوسرا تھوڑا سا مزید اگر ہمارے ساتھ شیئر کر لیں آپ نے بڑی اچھی بات بتائی کہ دونالڈ ٹرمپ نے کہا وینٹی لیٹر بھی دے رہے ہیں اور کس طرح کی امداد ہمیں امریکہ سے ملنے کی امید ہے جو کل آپ کی ان سے گفتگو ہوئی دیکھیں جی مجھے جو سب سے زیادہ چیز اور پہلے دن سے اب سے نہیں جیسے ہی ہم نے لوگ ٹاؤن کیا نا تو مجھے سب سے زیادہ اور میں نے کہا بھی شروع میں کہ مجھے زیادہ خطرہ ہے کہ کرونا سے ہم نے لوگوں کو بچاتے بچاتے ہمارے لوگ بھوک سے مریں گے اور مجھے ابھی بھی وہ خوف ہے مجھے خوف یہ ہے کہ ہم نے ایک دم بند کر دیا اور آپ سوچ لینا کہ ایک ملک میں جہاں غربت بھی ہو پچیس فیصد لوگ غربت کی لکیر سے نیچے ہوں اور آگلے اوپر پچیس فیصد لوگ ایسے ہوں جو ونربل ہو یعنی ہے کہ اگر جھٹکا پڑے تو وہ بھی نیچے جا سکتے ہیں تو اس ملک کے اندر جب آپ بند کر دیتے ہیں سب کچھ میں اس کے بلکل خلاف تھا میں سمجھتا تھا کہ ہم نے بلکل ٹھیک کیا گیدرنگز بند کر دی کرکٹ میچز یونیورسٹیز ہاسپیٹلز شادیاں یہ بلکل ٹھیک تھا لیکن جو ہم نے بند کرنی تھی نا بزنسز وہ بڑا سوچ سمجھ کے چھوٹی دکانے چھابڑی والا یہ کیوں بند کرنے کی ضرورت تھی اسے وہاں تو آٹومیٹکلی سوشل ڈسٹنسنگ تھی تو جب آپ خوف پر فیصلے کرتے ہیں جو نرندر موڈی نے کیا ہندوستان میں بچارے لوگ دو دو سو میل چلنے کے لیے بچارے لوگ ایک دم ٹرانسپورٹ ختم ہو گئی تو جو مشکلات آئی لوگوں کو یہ غلط فیصلے ہوتے ہیں ہمیشہ تو مجھے ابھی بھی ڈر ہے کہ ہم نے جب تک ہماری ایکانومی چلنی شروع ہوگی کنسٹرکشن مجھے ڈر ہی ہے کہ ہمارے غریب بستیوں کے اندر لوگوں کے حالات بگڑیں گے اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ہم جلدی سے جلدی ان تک پہنچیں اور یہ جو ٹائگر فورس بھی ہے مطلب اس کا والنٹری فورس کا یہ ہے کہ یہ تحصیل لیول پہ گاؤں کے لیول پہ محلوم لیول پہ یہ آئیڈنٹیفائی کریں لوگوں کو کیونکہ یہاں ہمارا جو فائدہ ہے ہماری پہ جو کمی ہے ہمارے پاس پیسے کی کمی ہے آٹھ ارب ڈالر ہم خرچ کر رہے ہیں جس طرح میں نے کہا ڈانلڈ ٹرمپ نے دوزار ارب ڈالر بائیس سو ارب ڈالر پہلے خرچ اور اس نے مجھے کل کہا کہ دوزار ارب ڈالر مزید اور خرچ کرنے لگا ہے وہ تو جس ملک ان کے پاس ہماری ریسورسز دیکھ لیں تو ہماری تو طاقتی یہ ہے کہ بڑے لوگ چیارٹی دیتے ہیں اس ملک میں ہر مشکل وقت میں قوم کھڑی ہو جاتی ہے اور دوسری ایک یوتھ ہے ینگ پاپلیشن ہے ینگ پاپلیشن نسبتاً اس کی رسک کم ہے اس کرونا سے تو ان کو اگر ہم یوٹلائز کر لیں جو ہماری کوشش ہے تاکہ یہ ٹریک اینڈ ٹریس میں بھی مدد کریں گے جب ہم نے ٹریک کرنا ہے پھر ان کو پھر اگر ہم نے کسی کو کوارنٹین کرنا ہے ایک محلے کو تو تب بھی یہ مدد کریں گے وہاں جا کے کیونکہ چائنا جو کامیاب ہوا وہاں سٹی کے اندر تو انہوں نے جو پاکستانی بھی سٹورنٹس وہاں جو ان سے بات ہوئی ان سب نے کہا کہ گھر تک وہ پچاتے تھے ساری بنیادی ضروریات کی چیزیں تو تب وہ بند کیا نا دو مہینے تو اس لیے مجھے ڈر یہ ہے کہ ہم ہم بس یہ جو ہمارا ایک ونربل طبقہ غریب طبقہ اس تک ہم پہنچیں جب تک کہ کونمی نہیں اٹھتی جی چودری اسلامت علی اور اب ہمارے ساتھ لائنٹے وقار یونس آگئے ہیں جی وقار بھائی اسلام علیکم جی وعلیکم اسلام حیصل اور میرا سب کو سلام سلام سکیپر جی وقار بھائی آپ کیا کہنا چاہیں گے میرا میسیس یہی ہے سکیپر ان ایوریوان کے نائنٹین نائنٹی ٹو کو جب یاد کیا جاتا ہے تو ایک بڑا بڑی خوشی کی لائر دورتی ہے اور ہم بڑے خوش سے اگر اس دمانے میں ہماری قوم نے جس طرح سے چیارٹی دی اور جس طرح سے اپنا دل بھول کے پیسے دیے یا مدد کی ہلپ کی چوکت فانم بنانے کے لیے تو مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ جو اب حالات ہیں ملک کے سب کو معلوم ہے مشکلات ہیں پرابلمت ہیں ملک کی اکانومی کا بھی ایسیو ہے تو اس سلسلے میں یہ اس وقت میں پورا مجھے پوری امید ہے کہ ساری دنیا میں جو پاکستانی ہیں وہ اٹھ کھڑے ہوں گے اور اس وقت میں پاکستان کی ہلپ کریں کیونکہ ہم ہم ہیں پاکستان ہے تو ہم ہیں ادروائز ہمارے ہماری کوئی وقت نہیں ہے تو میری اپیل یہی ہے سب سے ایک تو جو اب اس کے پر بات چاہ رہے تھے کہ سوشل دسکسنگ میک شور کہ احتیاط کی جائے کیونکہ اس کو پھیلنا نہیں چاہیے اور دوسرا یہ کہ اس مشکل وقت میں مشکل گھڑی میں پاکستانیوں سے اپیل ہے دل کھول کر ڈونیشن دیں تاکہ یہ ملک ہمارا جہاں یہ دوبارہ پہنوں پر کھڑا ہوتے تھے بہت شکریہ وقار بہت شکریہ بہت بہت شکریہ وقار جی منیبہ آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گی خان صاحب بحیثیت انسان not as a prime minister of پاکستان global crisis ہے moral بہت ڈاؤن ہے لوگوں کا پوری دنیا میں what keeps you going because you cannot afford to give up آپ کو کیا چیز حمد دیتی ہے what you look forward to every single day دیکھیں میں believe کرتا ہوں مجھے صرف ایک مسئلہ ہے کہ دیکھیں جب لوگ بھوکے ہوتے ہیں اور مشکل میں ہوتے ہیں اور وہ وہ ہیں اس وقت اور اس لیے میں چاہتا بھی ہوں کہ لوگ جا کے کبھی یہ ذرا دیکھیں کچھی عبادیوں میں اور غریب بستیوں میں کہ وہ کیا کیا ان کے پر گزر رہی ہے اور وہ بڑے بڑے حالات ہیں ان کے اس لیے تو ایک تو یہ چیز ہے یہ تکلیف دیتی ہے اور ہم سب کو ہے بحیثیت قوم ہم سال کے duty ہے کہ ہم زور لگائیں اور گربنڈ انشاءاللہ پورا کوشش کر گئے مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے یہ جب میں دیکھیں عورتوں کو یہ آتی ہیں اور ان کو بارہ ہزار روپیان ملتا ہے اور وہ دعائیں دیتی ہیں یہ بڑا اللہ کا شکر ہے اور کوئی کوئی سفارش نہیں ان کو صرف ایک میسیج آتی ہے کہ آپ جا کے پیسے لے لیں لیکن جو میرا جو میری جو ایک انسٹنکٹ اور ہمیشہ زندگی میں ایک چیز رہی ہے کہ جو کرائسس ہوتا ہے وہ ایک اپیچونٹیز بھی بڑی دے دیتا ہے اور اس میں اپیچونٹیز بڑی ہیں ہماری قوم کے لیے مثلا یہ کنسٹرکشن کے لیے میں پیکج دینا چاہتا تھا بڑی دیر سے وہ دے نہیں سکتے تھے کیونکہ ہم جکڑے ہوئے تھے فیٹ ایف ایک طرف آئیم ایف ایک طرف وہ ہم نے بڑا زبردست پیکج دیا اور اصل میں جو کنسٹرکشن ہے وہ اس ملک کو اٹھائے گی جو ہم نے یہ جو آفورڈبل ہاؤزنگ ہے غریبوں کے لیے گھر بنانا اچھا وہ بڑا اچھا پیکج تھا لیکن انٹرس ریٹ بھی بڑا انچا تھا اور پھر ہمیں وہ ہم ہر قسم کا پیسہ چاہتے تھے اس میں آئے لیکن وہ فیٹ ایف کی وجہ سے وہ کہتے تھے یہ نہیں آپ کر سکتے تو یہ اپیچونٹی مل گئی ہے اور اگر ہماری یہ کنسٹرکشن چل پڑی ایک چیز چل پڑی کنسٹرکشن وہ نوکریاں بھی لوگوں کو دے گی وہ ساری اکانومی چالیس اور انڈسٹریز ہے اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے وہ سب چل پڑیں گی تو ایک ہی آپوچنٹی ہے دوسرا یہ کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک ہمارا مسئلہ بہت بڑا وہ پاور سیکٹر کا ہے پاور سیکٹر ہمارے لیے اب کیا میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے بڑا عذاب یہ کہ ایک طرف کانٹریکٹ سائن کیے ہوئے مہنگی بجلی ہے اور لوگوں کو دے رہے ہیں سستی بجلی اب قیمت بڑھاتے ہیں لوگوں کو مشکل اور قیمت بڑھاتے ہیں انڈسٹری کو پرابلم ان کو سبسیڈائز کرتے ہیں وہ ادھر سے پیسے کام اور پھر وہ اگر اور جو ڈیفرنس ہے وہ سرکولر ڈیٹ تو یہ عذاب بنا ہوا تھا تو اب ایک ہمیں موقع مل گیا ہے کہ اس کرائسٹس کے اندر ہم یہ کانٹریکٹس کے اوپر بات کریں نہیں کہ ملک کے لئے مشکلات ہیں اسی طرح ہمارا گیس کا ایل اینڈی کا کانٹریکٹ وہ اس طرح مہنگا اتنی مہنگی گیس لے رہے ہیں یہاں سستی بیج رہے ہیں وہ لیڈس سو یہ چیزیں ایک اپورچونٹی مل گئی اگر اگر ہم نے اپنے پاور کی جو ہماری جو انرجی کی کی اگر ہم یہ ریشلائز کر گیا اچھی ان کی قیمتیں نیچے لے ہیں بجلی کی تو اس سے ہماری انڈسٹری کو بھی فائدہ ہوگا لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا انفلیشن بھی نیچے چلی جائے گی کیا آپ قطر سے اگر ہی گوشیت کرنے کا پلان ہے آپ کا یہ ایل اینڈی والا کانٹریکٹ اس پر آتے ایس پر آتے ہیں ایس پر آتے ہیں بات بات وہ اس کے چیزیں بات جی ڈاکٹساہب ہارون سب لندن جی ڈاکٹساہب بات بات جی ڈاکٹساہب آپ کرکٹ کا کوئی مچ نہیں چھوڑتے جی ڈاکٹساہب کتاب پیسہ جمع کیا آج 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 میں چھوڑا آج آج میں چھوڑا آج 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 دے رہاہ آباوڈ تیو لیکس بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ بہت شکریہ وسیم اکرم ہمارے ساتھ ہے وننگ ٹیم کا حصہ 92 ورلڈ کپ وسیم بھائی اسلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم عمران بھائی بہریکم اسلام وسیم to the whole country of course you know میں آپ کو کافی دیسے سن رہا ہوں آپ سب لوگوں کو ہمارے جسی سینئر انکر سارے بیٹھے ہیں سب کو سن رہا ہوں and i think end of the day جو میری ایک apart from جو ہم یہ جمع کر رہے ہیں آپ کے احساس پروگرام کے لیے اس کے لیے تو ہمارے پاکستانی اب تو رمضان میں آ رہا ہے i'm sure کہ اب مجھے پتا ہے since آپ کے ساتھ ہم یہ نائمٹی سے شروع ہوئے تھے چندہ جمع کرنے ان کے دل بہت بڑھے ہیں اور وہ ضرور تھے but i think جو میں نے نوٹ کی ہے پچھلے ایک جیڑ ہفتے میں کہ ہم i think خورا ریلیکس ہونا شروع ہوئے i can understand آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ i can't خورا میں talking about the area i live in people are going in groups and walking i'm okay کہ family کے members کے لوگ جا رہے ہیں وہ ٹھیک ہے but اب mil کے سڑکوں پر سائیکلیں بیس بھی سے کٹھی جا رہی ہیں so وہ اگر آپ نے ماس پہنے ہے distance سے جا رہے ہیں دنیس ہو کے but میں بار بار یہی کہتا ہوں سب کو کہ چھوٹییں نہیں ہیں so اگر آپ نے باک بھی کرنی ہے تو distance دیکھے کریں اس time پر کریں کہ لوگ کھوڑے کم ہو so یہ چیزیں آتی کہ ان کو بتانی ہمیں ہم لوگوں کو آم لوگوں کو بتانی بڑا ضروری ہے apart from distance رہ کے اور کس طریقے سے ایسے آپ کہنے control lockdown کرنا ہے اسیم آپ کو ایک دیکھنا چاہیے ایک خشاب میں quarantine ہو رہی ہے اور وہاں لوگ روٹیاں کھا رہے ہیں جو quarantine کے اندر ہیں آپ کو دیکھنا چاہیے ضرور سب کو دیکھنا چاہیے بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ کے دیکھیں اس میں میں بار بار capacity کہ اس اکیلا اس وائرس کا مقابلہ کرنا وہ بہت کام ہے ایسی جہاں بھی اگر کوئی جو بھی معاشرہ جیتے گا یہ جنگ اس کے اندر ساری قوم لڑے گی اور قوم کے اندر پھر ذمہ داری لینی پڑے گی میں پھر سے کہتا ہوں کہ مجھے کافی تنقید آ رہی ہے اس چیز کے اوپر اور میں سمجھتا ہوں ڈاکٹرز کا concern کہ آپ نے مسجدیں کھول دیں رمضان کے اندر لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیا یہ قوم نے ذمہ داری نہیں لینی کیا ان کی ذمہ داری نہیں ہے کیا میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ گھر میں عبادت کریں آپ جب مسجد میں جائیں گے تو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ اس میں رسک ہے اور جتنے آپ بے احتیاطی کریں گے آپ لوگوں کی زندگی رسک ڈال رہے ہیں اس کے اوپر لہذا یہ قوم کے اوپر ہے آپ سب کو مل کے اس کا اس کا مقابلہ کرنا پڑے گئے کوئی گورنمنٹ حکم دے کے ڈنڈے مار کے نہیں کروا سکتی کچھ ہمارے ساتھ ہیں تاہر جاوید یو ایس اے سے السلام علیکم تاہر بھائی سلام جی تاہر صاحب آپ براہ راست ہیں اس وقت اس ٹیلے تھون میں پرائیم منسٹر صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں میرا نام تاہر نہیں میرا نام ڈاکٹر فضل سر اچھا جی آپ ڈاکٹر فضل صاحب جی ڈاکٹر صاحب جی سر بس ایک مجھے مجھے گزارج جیسے میں ڈونیٹ تو کر رہا ہوں ٹو 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 لیکھ روپیز ٹیزی وڈ ٹو 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 ٹرم لیکن میری گزارج چیہ ہے پرائیم سر صاحب سب سے لوگوں کو جو ایک بیچینی ہوتی ہے جو انہوں نے دیسیبٹ کیا تھا حساس پروگرام کے تحت تو بہت سے لوگوں کی سکھائیتیں رہی ہیں یہ صحیح جگہ نہیں جا رہا ہے کچھ اس نے خورد برد ہوئی ہے تو اس چیزوں پر چک رکھنے کے لیے کوئی آپ ایسا پروگرام مناؤس کریں کہ لوگ اور کانفیڈنس کے ساتھ آپ کے پاس آئے دیکھیں ڈاکٹر صاحب میں آپ کو ایک چیز واضح کر دوں یہ جو پروگرام کے ذریعے پیسے دیے جا رہے ہیں یہ ساروں کی ہمارے پاس ریکارڈ ہے کس کو پیسے جا رہے ہیں یہ جو ڈیٹا بیس یہ بڑی مشکل سے دس مینے لگے ہیں کہ جو سب سے غریب طبق ہے اس کا ڈیٹا بیس بنایا جائے یہ پرانا بھی ایک ڈیٹا بیس تھا پرانا بس کا اس کو اپ ڈیٹ کیا گیا اس میں سے آٹھ لاکھ لوگ نکالے گئے پھر اس میں سے نئے لوگوں کو لائے گیا اور مزید اور لوگ آ رہے ہیں اس میں جو کہ ایس ایم ایس کے ذریعے لیکن ان سب کو ویٹ کیا جاتا ہے اور یہ آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ اس سے بہتر جتنا یہ ٹرانسپیرنٹ پروگرام ہو رہا ہے میں چیلنج کرتا ہوں پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک دو پسنٹ کئی جگہ پہ ہم سن رہے ہیں چیزیں کئی جگہ ایک جو دکان میں انہوں نے کوئی اگر بارہ ہزار میں سے ایک ہزار رکھا ہے اس میں سے لوگوں کو پکڑا ہے اس میں ساری ایجنسیز انوالڈ ہیں میں آپ کو بتاؤں اس میں ہماری ایف آئی اے ہماری پولیس ہماری ایڈبسٹریشن اور آئی ایس اے سب سے ہم نے ہلپ لی ہوئی ہے کہ مکمل طور پہ اس پروگرام کو کامیاب کریں اور ٹرانسپیرنٹ کریں جی سلمان جنون کے جو سلمان ہے جو کہ خود بیچ وادہ دن کارنٹین میں رہے ہیں پھر انہوں نے ریکاور کیا تو وہ اپنی طرف سے کانٹریبیوٹ کر رہے ہیں دس ہزار ڈالرز پرائیم منسٹر کے ریلیف پنڈ میں اور بزید بھی کالز آ رہی ہیں اور تمام جو ناظرین ہیں اس وقت آپ کی سکرین پہ اکاؤنٹ نمبر بھی آ رہا ہے اور اب ہمارے ساتھ ہے تاہر جاوید جی تاہر بھائی اسلام علیکم جی تاہر بھائی ہی ہے ساہر جاوید وہ رنگی امریکہ سے تو پہلی بات یہ سانچاپ کو بڑا نیسے ساپ کو بہت بہت میں اس میں وارث دینا چاہتا ہوں کہ پہلے چین چار لفتے پہلے جب یہ باگ جان کی ساتھ کرے اسے تو ہماری سمیح میں مہار اچھا جو جو آج جو مہار ساتھ لیکن آج جب اس کو کمیر کرتے ہیں یہاں بیٹس نیرکہ دوسائج کہ ہمیں مینجمیس ساتھ ساتھ مینجمیس تو یہ جو جو پہتاں میں جو عبر کر رہا ہے تو میں ان کو بہت جار بات دیکھتا ہوں پھر ان کے جو انیشیٹیٹور جائیں کھو کھو کرنے ایس بہت بہت شکریہ تاہر بہت شکریہ کرکٹ کے زمانے میں بہت سے پرانے لوگوں کو یاد ہوگا کہ جعوید میاداد نے ایک چھکا مارا تھا اور اس پہ کومنٹری کر رہے تھے کون سیکس وہ تھے افتخار احمد افتی بھائی وہ ہیں اب ہمارے ساتھ کینیڈا سے اسلام علیکم افتی بھائی جی افتی بھائی پرائی میسٹر صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں باقی میمان بھی ہمارے آب ویلکم تو دس ٹرانسویشن کیا کہنا چاہیں گے افتخار بھائی شکریہ اسلام علیکم مستر پرائی میسٹر افتی کیا حال ہے آپ کا بڑی دیر ہوگی پتہ نہیں آپ ٹرانٹو میں ہی برین ڈرین ہو گئے ہیں آج کل تو یہاں جیل میں بیٹھے ہوئے گھر میں ویسے یہ پہلی دفعہ ہے کہ لوگ وہاں سے پاکستان آنے کی کوشش کر رہے ہیں نہیں تو ہماری ساری الیٹ یہاں سے باہر جاتی ہے اب امریکہ اور انگلنڈ سے میرے پاس اتنی ریکویسٹ ہیں کہ وہ واپس آنا چاہتے ہیں کس طرح کے پی آئی کا جہاز بھیجے ان کو بھیجنے کی تو افتی آپ ٹھیک ہے بالکل بالکل ٹھیک ہے میں یہ کہنا چاہتا تھا مستر پرائی میریسٹر سوری کی پاس کی بات ہے کہ جب آپ نے دیسائج کیا تھا کہ پولٹک میں جائیں گے تو مجھے یقین تھا کہ آپ ایک روز پرائی میریسٹر ہوں اب آپ نے وہ عوضہ تمہار دیا یا یہ جو عوضہ ہے یہ گے جو عوضہ ہے یہ جو عوضہ ہے یہ جو عوضہ ہے جو عؤدہ ہے اس کو بے جو عند سcieżہ عبید ہے جاہتے آپ کو صرف مجھے اور مجھے ہی کریے ہیں کبی دوسری چیزہ مجھے ستrekر بلکس بہت شہر اور تیسی چیز پیچیسزم واقعی ہے یہ اور ایکنوپکی میں آپ ہینڈل کری رہے تھے کہ یہ سوران وائرس کہا گیا ہے یہ میرے خیال میں اس سے بڑا بہتران دنیا میں کبھی آئی نہیں ہے اور کسی کو نہیں پتا ہے کہ یہ کس طرف جا رہا ہے چاہے وہ بڑا ہو چاہے کوٹا ہو غریب ہو یا افیر ہو کسی کے کنٹرول میں یہ نہیں ہے جو آپ کر رہے ہیں پادستان میں لیکن میں یہ سب سے افیق کروں گا کہ دیکھئے ہم سب کو اس وقت یونائٹ ہونا ہے اور کانٹریبیوٹ کرنا ہے جو جسی حیثیت ہے وہ کانٹریبیوٹ کرے جسی حیثیت ہے اور جب بھی اس پیر پیسہ ہو تو ڈالیں کیونکہ یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ ملکوں کو تباہ کر دے گی ایکانومی کو تباہ کر دے گی تو ہمیں پورا پوری پوچھ کرنی ہونی چاہیے کہ ہم اس کو ریپیٹ کریں آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا میں یہ ایک وار ڈیپیر ہوگی آفتر سیکنڈ ورلڈ وار سیکنڈ ورلڈ وار کنیجیاں ہیں اور دوسرے لوگ جن کو جانتا ہوں ان سے بھی کمنٹ ہوں گا کہ آپ لوگ کانٹریبیوٹ کریں اور میرے خیال میں ہمیں ہمارے جو قائد ہیں قائد آدم محمد علیہؑ اس وقت ہمیں اس موٹو کی بہت ضرورت ہے کیونکہ اس کو گسید کرنے کے لیے اس لڑائی کو ہی سنے کیجئے اس وائرس سے ہمیں یونی چاہیے بہت بہت شکریہ ایفٹی بھائی بہت بہت شکریہ بہت شکریہ اگلے کالر کی جارے بڑھتے ہیں جی اسلام علیکم سی ایو جیز ہے ہمارے ساتھ جی آمر ابراہیم صاحب اسلام علیکم السلام علیکم فیصل کیسے آپ جی ٹھیک ٹھاک کیا مزید ڈونیٹ کرنا چاہیں گے آپ نے تو کر لیا پہلے جی دیکھیں ایک ساروں کے لیے آپرچنیٹی ہے پاکستان نے کانٹریبیوٹ کرنے کے لیے ریگارڈلس آف تی اماؤنٹ اور خان صاحب نے دس طرح کہا ہے کہ یہ صرف حکومت پورا نہیں کر سکتی تو میں ریکویسٹ کرتا ہوں خاص طور پر کارپٹ کمیونٹی کے کہ وہ بھی سٹیپ اپ کریں اپنی ذمہ داری کا شو کریں اور پاکستان کے لیے اس وقت مدد کریں ایک دو چیزیں میں اور بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں چھے کروڑ لوگ جو ہیں وہ جیز استعمال کرتے ہیں اور آپ نے ٹی وی کیو پر ڈسکیر بھی کیا ہوئے سکس سکس سیون سیون کو جو آج پیسے ڈالے گا اس کانٹریبیوشن میں جیز اس کو ڈبل اپ کر دے گی تو اگر آپ سو روپے ڈال رہے ہیں تو جیز اپنی طرف سے سو روپے مزید ڈالے گی اسی طرح ہمارے اسی لاکھ کسٹمرز ہیں جو جیز کیش استعمال کرتے ہیں اور جیز کیش سے پی ایم ریلیف فنڈ میں پیسے ڈال سکتے ہیں تو جو لوگ جیز کیش کی تو اس وقت پیسے ڈالیں گے اگین ہم اس کو ڈبل کر دیں گے تو اگر کوئی ہزار روپے ڈال رہے ہیں تو ہم ایک ہزار روپے جیز اپنی طرف سے ڈالے گا تو میں سارے لوگوں کو دعوت دیتا ہوں کہ پیسے ڈالوں کے پورا فائدہ اٹھائیں یہ بہت بڑے بران سے ہم گزر رہے ہیں حکومت اکیلہ نہیں کرسکے گی اور ذاتی طور پر میں نے ایک کانٹریبیوشن دے دیا میں وہ بتانا نہیں چاہتا ہے لیکن آئی ہوپ کہ جو بھی ہماری کانٹریبیوشنز ہیں وہ پاکستان کو اس مشکل محلے سے باہر نکھا جی بہت بہت شکریہ آپ بتانا نہیں چاہتے ہیں اگر آپ اپنے ایسے بیس کرتے ہیں ڈبل سکس ڈبل سیون پہ تو وہ کمپنی جو اس کو ڈبل میچ کر کے وہ لوگ کر رہے ہیں گھروں میں بیس روپے پر لیکن ان کے انہوں نے کہا نام نہیں بتانا بتانا نہیں چاہتا کتنا کرنا خانصہ وہ دلدار پر بھٹی والا واقعہ یاد آجاتا ہے وہ جو چیک وہ آپ سے سنیں گے لیکن اس وقت ہم جا رہے ہیں ایک بریک پہ بریک سے واپس آتے ہیں آپ یہ ٹرانسویشن دیکھتے رہیں کیونکہ اس ٹرانسویشن کے آخر میں مولانا تارک جمیل صاحب جو ہیں وہ ایک اجتماعی دعا کرائیں گے یقین کیجئے آپ کا یہ جذبہ ہے یہ دوسروں کو انسپائر کر رہا ہے اور بہت سے لوگ سامنے آ رہے ہیں اور انشاءاللہ اس نیک کام میں اس کارے خائر میں ہم سب نے مل کے کانٹریبیوٹ کرنا ہے حامد میر صاحب آپ وقفے پہ جانے سے پہلے کچھ کیا نہ چاہتے ہیں میں یہ کہوں گا کہ ہمیں کانسٹریٹ کرنا چاہیے فنڈ ریزنگ پہ پوری قوم ہمیں دیکھ رہی ہے اور جتنے زیادہ ہم اس میں فنڈ کٹھے کریں گے تو اس سے پاکستان کا نام بلند ہوگا تو اس میں میں چاہوں گا کہ آپ ایک سیگمنٹ آف سوسائٹی جو ہے ویری امپورٹنٹ جس کو آپ نے نائنٹیز میں موبلائز کیا تھا اور وہ آپ کا پریشور گروپ بنا تھا اور وہ تھے بچے سکولوں کے بچے مجھے یاد ہے آپ کامران شاہد صاحب سکول میں پڑھتے تھے آپ ان کے سکول میں گئے انہوں نے بھی آپ کے لئے یہ بھی میرے سکول پڑھتے تھے اور یہ پھر آپ کی ٹائگر فورس میں بھی شامل ہو گئے تھے یہ جو فیصل جعوید صاحب ہے یہ بھی سکول کے زمانے سے ہی کانٹریبیوٹ کر رہے ہیں میں کچھ لوگوں کی مثال دے رہا ہوں اس زمانے میں آپ جب سکول میں جاتے تھے اسمبلی سے خطاب کرتے تھے تو وہ بچے جو ہیں وہ اپنے پیرنٹس کو انکل کو آنٹی کو مبلائز کرتے تھے تو اس وقت میں چاہوں گا کہ آپ جو سکولوں کے بچے جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں چھٹیاں ہیں ان کو بتائیں کہ اگر آپ اس وقت کانٹریبیوٹ کریں گے اس کے ایس ایم ایس کے ذریعے بھی اس کا مستقبل میں آپ کو کیا فائدہ ہے جی آہمد پرمیس صاحب اس میں جواب سید اصد صاحب ہے ہمارے ساتھ ٹیلی فون پر جی اسلام علیکم بھالیکم سلام اسلام علیکم سید اصد صاحب جی آہمد مجھے ہمیر سید اصد صاحب امکان اسیم ہم رہے والاندن جی اور امام برطا 미리 آپ کو دیادا ہے آپ کو جوزا ہے آپ کو لائے ملائے دوالبی بخاری ساستر جنگیر 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 دوالبید بد سکتے ہیں موسیقی 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 جب مجھے بڑا خوشی ہوتی ہے کیونکہ میرے جب کرکٹ ٹیم تھی جب میں نے شروع میں فنڈ ریزنگ شروع کی کیونکہ میں میں صرف آخری تین سال اپنی کرکٹ کھیلا ہی ہاسپرل کے لیے تو وہ کوئی میں پرائز جیتا تھا من اف دو میچ ہوتا تھا یا ایک دو جگہ گاڑیاں جیتی میں نے تو میں ہاسپرل کے نام کر دیتا تھا تو ان دنوں میں جو پرائز ہوتا تھا وہ ٹیم میں ڈسٹرپیوٹ اگر میں جیتا ہوں تو مجھے ٹیم میں شیئر کرنا پڑتا تھا تو میں ان کو کہتا تھا کہ میں نے ہاسپرل کو ہائلائٹ کرنا وہ پھر ساری ٹیم انوالو ہوگی فنڈ ریزنگ میں اور پھر میں نے دیکھا آرٹسٹ اب عبرار حسن عبرار حسن اور اور بھی یعنی ینگ لوگوں کو اب میں دیکھتا ہوں آرٹسٹ کو کہ وہ بھی اب اس طرف آ رہے ہیں تو ایک ملک میں چینج ہوا کلچر پہلے شروع میں کوئی بھی فنڈ ریزنگ نہیں کرتا تھا تو اب بہت لوگ اب اس طرف آ گئے تو یہ جو کرونا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ نے ہمارے ملک کو چیلنج دیا کہ کیا یہ قوم اس چیلنج پہ کھڑی ہوگی اور میں پھر سے کہتا ہوں کہ یہ جو ہم کامیاب کیسے ہوں گے اگر اس ملک میں غربت بڑھ گی ہم فیل ہو گئے سکول کے سٹورنٹس کے لیے پیغام کیا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اگر ہم نے اس ملک میں غربت کو نہ بڑھنے دیا کیونکہ سب حصہ لیں گے اس میں تو اس حصے میں ساری قوم جب تک شامل نہیں ہوگی تو ہم کامیاب نہیں ہوں گے تو اس جس میں سب کا رول ہے سٹورنٹس کا رول ہے بچوں کا رول ہے آرٹسٹ کا رول ہے آپ سب آنکرز کا رول ہے اپنین میکرز کا رول ہے یہ ایک قوم کا چیلنج ہے اور آپ دیکھ لیں گے کہ اس میں سے کئی قوموں کو جب اس میں سے نکلیں گے نہیں سہی طرح وہ جو ابھی افتخار حسین نے کہا کبھی اتنا بڑا کرائسس دنیا میں نہیں آیا یہ ایکانومی کو تباہ کرے گا اس کے بڑے بڑے اثرات ہونے ہیں تو جو قوم نکلے گی وہ ایک قوم بن کے لڑے گی جس میں سب انوالو ہوں گے اور جو یہ اب کئی ملک کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ ملک کے اندر درادیں پڑ گئی ہیں ان کی ایکانومی کولیپس کر گئی ہے اور کرے گی آگے میں خان صاحب ایک سوال آتا ہے چودری اکرم بھی سننے پہلے پھر مجھے ایرام سے پوچھنے چودری اکرم صاحب السلام علیکم والیکم سلام خاصل بھائی میری طرف سے جی جی پرائی منسٹر صاحب کے لیے ٹو پوائنٹ فائنگ میلین روپیز اور میرے بچوں ریم اور دلال کی طرف سے ایک میلین روپیز اور چودری سرور صاحب کے ساتھ میں مل کے ٹو پوائنٹ فائنگ میلین راشن جو ہے وہ ڈسٹک اکارہ منجمنٹ کو دے چکا ہوں ایک میلین کا اور فوڈ پیکج ان کو دیا جا رہا ہے تو مجھے یہ امید ہے کہ اللہ تعالی ہمارے ملک پاکستان پہ اپنی شفقت رحمت نازل عطا کرے اور انشاءاللہ ہمارا خون بھی پاکستان کے لیے حاضر ہے شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ چودری اکرم صاحب اور ہم تھوڑے میں آپ کو بتائیں گے کہ کیا نمبر ہے اب تک کتنا اس ٹیلی تھون کے اندر آپ کانٹریبیوٹ کر چکے ہیں جو کالز آ رہی ہیں جو ایس ایم ایس آ رہے ہیں یہ پورا نمبر ہم آپ کو بتائیں گے جی ندیم بھائی آپ کچھ پوچھ رہے ہیں میرا عمران خان صاحب آپ سے ذاتی حصیت میں ایک سوال ہے اور آئی خوب کہ آپ اس کا تھوڑا سا وضاحت سے جواب دیں آپ دنیا میں جہاں جاتے ہیں ابھی بھی آپ کے ہاتھ میں ایک تسبیح ہے آپ یہ تسبیح گھماتے ہیں اور اس کے اوپر آپ پڑھتے کیا ہیں اور یہ سورس آف انسپیریشن بنا کیسے شروع ہو گا پڑھتا تو میں تو سمجھتا ہوں ساری تسبیح پر درودشی پڑھتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں درودِ ابراہیمی پڑھتے ہیں اللہمہ صلی اللہ علیہ محمد جی جی ضرور پڑھتا ہوں اور اور اس کی سورس آف انسپیریشن کیا بنی کیسے شروع ہو گا مسلمان کی جب اس کو ایمان آتا ہے تو اس کی انسپیریشن تو ایک ہی ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جو بھی خاص طور پر جب آپ صوفیزم کی طرف سے آتے ہیں اسلام کی طرف میاں بشیر تو صوفیزم کی ہاں میاں بشیر سارا سب شروع ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس کے بعد آئی ہے سید تسبیح ہاں لیکن شروع وہاں سے ہوتا ہے جی ایک کالر ہے ہمارے ساتھ ساجد کازی صاحب ہے مائننگ پاکستان مائننگ سے اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی میں پرائی منسٹر صاحب آپ کے فائنٹ میں اپنی کمپنی کی جانت سے پچاس لاکھ کا بہت شکریہ اس میں 20 لاکھ روپے سر جو ہمارے سٹاف اور آفیسر ہیں ان کی دو دیکھتی کنخواہ ہے اور 30 لاکھ ہمارے پاک دونیشن کے تھے سر تو اس فنڈ سے ہم نے دیئے ہیں سر انشاءاللہ کل چیک پونٹ جائے گا بہت شکریہ جی سر ویسے یہ کمرشل بینک ستنا پیسہ بناتے ہیں ان کمرشل ارگنیزیشنز کو کہیں بائر آئیں جو پیسہ بنانے کا ٹائم تھا آپ نے بنایا ہے اب جا کے کرو یہ تو اپنے دل کی بات ہے نا دل کی بات ہے جتنا انہوں نے ہائی انٹرسٹریٹ میں کمرشل بینک سنٹ کمایا کسی نے بھی نہیں تو now is the time to pay back to the country جی انشاءاللہ دیکھیں کاشیف آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں کہ ہم نے ابھی ابھی تو یہ شروع ہوا ہے کیونکہ میں پھر سے مجھے جو خوف ہے کہ ابھی جو اثرات لوگ ڈاؤن کی ہیں وہ آہستہ آہیں گے معاشرے پہ بھی حالات بدقسمتی سے اور بگڑیں گے خاص طور پر ہمارے کمزور طبقے کے لیے تو اب تک جو جو قربانی دے رہا ہے اس سارے اس سارے یہ وائرس کی وجہ سے وہ ہمارا کمزور طبقہ ہے تو جو اس وقت جو لوگ جنہوں نے پاکستان کی وجہ سے بڑا پیسہ بنایا ہے میں یہ امید رکھتا ہوں کہ وہ سب کانٹریبیوٹ کریں گے میں سے کوئی نام آیا سامنے جس نے کوئی بڑا ہیفتی چیک دیا ہو کوئی ایپی پی سے آیا ہو کوئی شوکر مل سے آیا ہو کسی کوئی بڑے پیسے بنانے والوں میں سے کسی نے کوئی کیا شوکر مل والا بتانا زیادہ ضروری ہے نہیں ابھی انشاءاللہ سا کانٹریبیوٹس سب کریں گے انشاءاللہ پرائم ایسٹر اللہ لائٹر سائٹ ایک سوال ہے یہ تمہیں پتا ہے سیاست میں آپ کس سے ریٹیٹ ہوتے ہیں وہ تمہیں پتا ہے یہ بتائیں کرکٹ میں کس سے ریٹیٹ ہوتے رہے تھے کوئی ہوگا بندہ زندگی میں بہت ریٹیٹ کرتا ہوگا سرفراز دیکھیں ہوتا یہ تھا سپورٹس میں کیا ہوتا ہے جب آپ کی اٹھارہ سال کے ہیں تو آپ کے اور ہیروز ہوتے ہیں اور رائیولز اور ہوتے ہیں پھر جیسے جیسے آپ اوپر جاتے رہتے ہیں تو وہ چینج ہوتے جاتے ہیں تو میں یہ کہوں گا کہ میں اپنی زندگی میں آئیس کیونکہ میں لیڈ ڈیویلپر تھا میں شروع میں جس طرح بسرن ویو ریچرز وہ ایک دم سٹار بان گیا مجھے میں اپروو کرتا گیا ٹائم کے ساتھ وہ اس طرح کہ میرے میں ایک باقیوں کے مقابلے میں ایک قوالیٹی تھی کہ میں اپنی غلطیوں کا جائزہ بہتر کرتا تھا سیلف انیلیسز بہتر کرتا تھا اس کی وجہ سے میں اپروو کرتا گیا کہ میں اپنی غلطی علیمنٹ کرتا تھا تو آہستہ آہستہ میرے رائیولز بھی بدلتے گئے تو پہلے ہم ان سے جیتنا اتنی طفح جیت گئے یعنی وہ جب شارجہ میں میچز ہوتے تھے ہم تقریباً ہر جیت جاتے تھے تو ان کے اوپر پریشر بڑھا ہوتا تھا میں کئی دفعہ ٹوس کرنے جاتا تھا ان کے کیپٹن کے ساتھ تو میں جب اس کی شکل دیکھتا تھا ان کے اوپر گھبرات آئی ہوتی تھی لیکن ہمارے رائیولز اس وقت انڈیا نہیں تھے اب انڈیا ہمارے سے بہتر ٹیم بن گئی ہے ہمارے زمانے میں ویسٹ انڈیز ٹیم تھی وہ بہت ایک دنیا کی تاریخ کی ایک بڑی زبردست ٹیم تھی اس کے میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کی کبھی ٹیم آئی ہے لیکن میرا آئی ہاں آئی ہاں آئی ہاں آئی ہاں آئی ٹو ورلڈ کا فائنل کا کالر جو ہیں وہ وہ ایریٹیٹ ہو رہے ہیں لائن پر محمود اشرف صاحب کوئیت سے کوئیت سے جی اسلام علیکم محمود صاحب کوالیکم شرام خان صاحب جی 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 آپ ٹرانسویشن میں ہیں پرائم منسٹر عمران خان یہاں تحصیل رکھتے ہیں آمد میر صاحب بھی ہیں باقی لوگ میں آپ بولیے گا خان صاحب کو میں جانتا ہوں پچاس سال پہلے سے جی جی پیف سی کالیج میں صبح کو یہ ہمارے ساتھ پریکٹس کرتے تھے میں اوورسیز پاکستانی ہوں اور کوئیت سے ہوں جی جی اور ایک سال پہلے چیف جرسل صاحب نے قبضہ مافیا سے میرا قبضہ چھڑوا کے دیا تھا منشاہ پام سے اس نے پھر دوبارہ قبضہ کھا دیا ہے آپ میرا قبضہ چھڑوا دیں میں اس کروڑ پیاس اس میں سے آپ کو دیتا ہوں دیل ہے دیل ہے دیل ہے پھر تین کروڑ مانگے نا پھر تین دے کبضہ تو آپ کا ہم مفت چھڑوا دیں گے اس کے بعد آپ ویسی کانٹریبیوٹ کر دیں گے بہت بہت پہلے کروڑ کروڑے تھے بہتر تھا جی اب تک ٹوٹل جو ہو گیا ہے وہ دو ارب اکتر کروڑ اس ٹرانسیشن میں اب تک اس ایم ایس کی علاوہ بتا رہا بابن کروڑ ہو گیا وہ مزید بھی آ رہا ہے جعوید آفریدی صاحب بتا رہے ہیں ہائر گروپ کی طرح سے تین لاکھ ڈالرز کا جو ایکوپمنٹ وہ ڈونیٹ کر رہے ہیں یہ بہت اچھا ہے بہت ایکوپمنٹ کی بھی بہت ضرورت ہے جس طرح آپ جانتے ہیں دنیا میں ایکوپمنٹ شورٹ سپلائی پہ ہے جب اٹھارہ اوہر ہوئے 35 کے قریب رن تھے اٹھارہ اوہر آپ کو کیا سوچ رہے تھے کہ میں گیا کاشیب میں آپ کو ایک بات آتا ہوں دیکھیں یہ بڑا ایمپورٹنٹ ہے آپ کے لیے سمجھنا اسپیشلی جو سپورٹسمن ان کے لیے تو بہت ہی ضروری ہے لیکن قوم کے لیے بھی وہی سائی کی ہے دیکھیں ایک ایک جب آپ سٹرگل کرتے رہتے ہیں نا زندگی میں سٹرگل کا مطلب یہ ہے کہ اونچ نیچ کہ آپ نے اونچ بھی دیکھی پھر آپ مارک آئی نیچے آئے پھر آپ نے سیکھا میند کی غلطیاں دور کی پھر اوپر آئے ایک سٹرگل کرتے ہوئے ایک پوائنٹ پہ پہنچ جاتے ہیں ایک ملک بھی پہنچ جاتا ہے ایک کرکٹ ٹیم بھی پہنچ جاتی ہے ایک ادارہ بھی پہنچ جاتا ہے کہ آپ پہ ایک چیز آ جاتی ہے وہ ہے سیلف بلیف کہ آپ پہ اندر ایک کانفیڈنس آ جاتا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو بھی اپوزیشن کرے میں اس کو ہرا دوں گا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے یہ جو سیلف بلیف ہے نا یہ آپ کے اندر پھر وہ آپ کو روکتا ہے پینک کرنے سے یہ جو ایک دم لوگ ڈاؤن کرتی ہے نا پینک کر کے انہوں نے کراچی کے اندر یہ خوف کے اندر کی ہے جب آپ کے اندر سیلف بلیف ہوتا ہے نا تو آپ میں یہ ٹھراو آ جاتا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی نہیں یہ مشکل وقت ہے میں یہ نکال لوں گا لیکن اس کے بعد میں پھر حاوی ہو جاؤں گا تو وہ جو سیلف بلیف ہے یہ بڑا امپورٹنٹ چیز ہے سکسیس کے لیے تو جب ہم ورلڈ کپ سے پہلے اگر ہم ہماری آپ میچز دیکھیں تو ہم نے کتنے میچز ہارتے ہوئے پیچھے سے آگے جیت جاتے تھے نیرو کپ نیرو کپ جیتے ہم کتنے اور میچز جیتے تو اس طرح ورلڈ کپ میں ہمارے میں یہ بلیف ہم جس طرح پیچھے سے آئے تو یہ بلیف تھا کہ ہم یہ مشکل وقت ہے یہ نکال لیں گے اور اس کے بعد ہم پھر کھڑے ہو جائیں یہ پرائی منسٹر جس طرح آپ نے سپورٹس کی اپنے کرکٹ کی پوری بات کر رہے ہیں آپ نے اس سے پہلی بھی کہا کہ میں نے اپنے کریئر کے اندر یہ چیز سیکھی کہ اگر میں غلطی کر رہا ہوں سیلف ایویلویٹ کروں گا and then I rise up on the occasion بائیس سال کی جد و جہد کے بعد you became the prime minister now it's about twenty months آپ prime minister بنے ہیں اس بیس مہینے کو آپ کیا ایویلویٹ کرتے ہیں آپ نے غلطیاں کر کر کے سیکھا ہے اپنے آپ کو امپروف کی ہے منصور اس میں ایک تو سب سے بڑا چیلنج اس زندگی کے جو چیلنج میں فیس کیا ہے یہ بیس مہینے سب سے مشکل تھے اس کی مشکلات کے وجہ یہ تھی دیکھیں ایک economy تھی ایک ہماری نئی ٹیم آئی اب مہاتر محمد آپ سوچ لیں کہ وہ ایک مسلمان دنیا میں statesman مہاتر محمد ہوں گے اور پھر اردوگان جنہوں نے اپنے معاشرے بدلے بڑے بڑے نام تھے مہاتر محمد آپ دیکھ لیں کہ وہ بھی ایک نئی ٹیم کے ساتھ آئے پہلے وہ دوسری پارٹی میں تھے وہ پھر ایک نئی ٹیم انٹی کرپشن ڈرائیو پہ آئے ان کے خلاف بھی سارا status کو جمع ہو گیا سوچے مہاتر محمد مجھے یہاں بھی ملے انہوں نے لکھا بھی ہوا ہے کہ اس کے باوجود کہ وہ ایکنومکس جانتے تھے انہوں نے اپنی ملک کی economy turn round کر دی انہوں نے east nation crisis 98-97 میں آئے تھا اس سے نکال دی اپنے ملک کو آئی ایم ایف کے جائے بغیر وہ جب آئے ان کو بھی وہی ملی ایک bankrupt economy ایک indebted economy ان کو بھی وہی مسئلے ملے status کو سارا ایک طرف کھڑا ہو گیا جو کہ جو انٹرینج تھا corrupt تھا سارے جو problems میں نے face کی وہ انہوں نے کی اور دیکھ لیں کہ مہاتر محمد جیسے eventually status کو واپس آ گیا آج ملیشیا میں وہ status کو واپس آ گیا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ انٹرینج سسٹم تیس سال سے ایک سسٹم کی جڑے نیچے تک گئی ہوئی ہیں پروکرسی میں گئی ہوئی ہیں نیچے گئی ہوئی ہیں آپ ایک نئی ٹیم لے کے آتے ہیں اور پھر ایک bankrupt جو ملک آپ بچا رہے ہیں default سے کیونکہ ہمارے پاس ملک bankrupt ہمارے پاس پیسے ہی نہیں تھا آپ کو پتہ ہم payments پہ default کر رہے تھے شروع پہ پہلے دو تین مہینے تو اس سسٹم میں ایک نئی ٹیم لا کے بہت بڑا challenge تھا تو لیکن جو میں اسے سیکھا ہوں میں یہ confident ہوں کہ انشاءاللہ یہ جو crisis ہے یہ جو crisis ہے بہت بڑا crisis ہے لیکن مجھے جو اس میں opportunity نظر آ رہی ہے انشاءاللہ اسے ہم جب نکلیں گے آپ دیکھنا پاکستان اور طاقتور ملک نکلے گا ایک کالر ہے ہمارے صاحب میاں انجم صاحب ہے ایف پی سی آئے گروپ کے پریزیڈنٹ جی اسلام علیکم انجم صاحب جی وزیراعظم عمران خان صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں کیا ڈونیٹ کریں گے سر سب سے پہلے جی پریزیڈنٹر صاحب کا اسلام علیکم ماشاءاللہ فائٹر ہیں اور جب دین کو دیکھتے ہیں اس میں ایک motivation ہمیشہ آتی ہے اور recently گورنر ہاؤس میں تشریف لائے تھے تو وہاں ملقات ہوئی تھی تو وہ اس وقت میں نے اپنے گروپ ایٹی ایس گروپ کی طرف سے دو کروڑ کی ڈونیشن کا اعلان کیا تھا جیو کی چیک پریزیڈنٹر صاحب کو دے چکے ہیں اور دوسرا دو کروڑ ایک پی سی سی آئی کی طرف سے اس کا اعلان کیا تھا ایک میٹنگ ڈیو ہے انشاءاللہ پرائیم نیسٹر صاحب کی انشاءاللہ جیسے میٹنگ ہوگی اس میٹنگ میں ان کو وہ دو کروڑ روپے دے دیا جائے گا باقی cash and crimes میں الحمدللہ ہم سارے دوست لگے ہوئے ہیں مارا گروپ بھی لگا ہوا ہے جس میں ہم پینٹائیز ڈاکٹرز کے جو گاؤنڈز ہیں اور راشنز وغیرہ یہ جو معاملات ہیں اس کو ہم کافی سارے دے چکے ہیں اور انشاءاللہ لگے ہوئے ہیں اور جو بن پائے گا انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کیونکہ یہ ہماری قوم پر ایک مشکل وقت ہے اور یہ مشکل وقت جو ہے سب نے مل کر بہادری کے ساتھ اس کا مقابلہ کرنا ہے اور خان صاحب جانتے ہیں کہ ہمارے جو بھی جو بھی معاملات ہوتے ہیں چیارٹی کے معاملے میں ہم کبھی پیچھے نہیں رہے جی میاں صاحب بہت شکریہ اور ہمیشہ آپ نے کانٹریبیوٹ کیا اور ہر شاکتانم کی فنکشن پہ آپ ہوتے ہیں بہت شکریہ ایک کامنٹ ہمارے صاحب اینونسمنٹ کرنی ہے جی وہ یہ ہے کہ جو لوگ یہ کر رہے ہیں کانٹریبیوشنز ان کو چاہیے کہ چوکے نہ لگائیں چھکے لگائیں اس لیے کہ جو چھکے لگائیں گے تو بعد میں ان سب لوگ جو زیادہ کانٹریبیوٹ کریں گے تو ان کے نام پرچیوں پہ لکھے جائیں گے پھر اس کی قرآن دازی ہوگی اور جو چھے لوگ ہوں گے چھے لوگ جنہوں نے جو خوش قسمت نکل آئے اس میں سے ان کو ایک بلہ ملے گا اور بلے پہ چھے بلے ملیں گے چھے بلے ملیں گے ہر بلے پہ پرائم ایسٹر آف پاکستان کا آٹوگراف ہوگا تو اس لیے آپ اور چھے گندے بھی ہیں اور چھے بلے بھی ہیں تو کوشش کریں کہ آپ چوکیں نہ لگائیں چھکیں لگائیں اور دو ڈھائی گھنٹے میں ہم نے دو عرب روپیہ سے زیادہ کٹھا کر لیا ہے تو پرائم ایسٹر صاحب یہ بھی بتائیں کہ یہ جو دو عرب روپیہ آپ نے کٹھا کیا ہے اس کو آپ کتنے لوگوں پر خرچ کریں گے سب سے پہلے تو ہمیں پلیز ایک چیز یاد رکھ لیں کہ یہ جو آپ فنڈ ریزنگ ہے یہ ہم ایک ٹوئنٹی ٹوئنٹی میچ نہیں کھیل رہا ہے یہ ایک کسی کو نہیں آج آج بیٹھ کے آج کوئی بھی آپ نہیں کہہ سکتے کہ دو ہفتے کے بعد کیا ہوگا ایک مہینے کے بعد دو مہینے کے بعد کوئی بھی دنیا میں نہیں کہہ سکتا کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے اس کا کوئی پریسیڈنس نہیں ہے اس لیے یہ جو فنڈ ریزنگ ہے یہ مسلسل رہے گی ہمارے پیسے مجھے جو خوف ہے کہ ہمارے پاس جو پیسے ہم خرچ کر رہے ہیں یہ احساس پروگرام میں کیش یہ جو دے رہے ہیں بالکل اس وقت نیچے طبقہ ہے لیکن مجھے خوف یہ ہے کہ سفید پوش بھی وہ بھی بڑی مشکلوں کے اندر لوگ ہیں جن کی ایک دم چھوٹے کاروبار ختم ہو گئے ہیں جو جا بھی نہیں سکتے زکاة کے لیے بھی ہاتھ پھلا سکتے بڑے مشکل وقت ہیں لوگوں کے تو یہ ساری ہماری کوشش ہوگی گورنمنٹ اپنے بھی فنینسز جساں میں نے کہا ہم بینکوں سے بھی لے رہے ہوں گے انٹرس فید لونز بھی دے رہے ہوں گے کئی جگہ کے ہم غریبوں کے لیے جو نچلا جو تین سو یونٹ سے کم بجلی استعمال کرتے ہیں ان کے لیے ہم نے گیس اور بجلی کے لیے سب کے لیے ان کے لیے بھی ہم نے ڈیفر کر دیا پیمنٹ تو پوری کوشش کریں آسانی کے لیے لیکن یہ جتنا بھی پیسہ آتا رہے گا یہ سب جائے گا ان کے لیے سر یہ جو آپ کے کرکٹ بیٹ ہے یہ میری ایک تجویز ہے دنیا ساری میں بڑے کھلاڑیوں کی چیزیں آکشن ہوتی ہیں تو آپ کی ڈونیشنز تو ویسے ہی آ رہی ہیں آپ بیٹس خود بھی سائن کریں وسیم وکار سے بھی سائن کریں ان کو آکشن پر رکھیں یہ فیصل جعوید ان کو آکشن کر رہے وہ پیسہ بیٹس میں ڈونیشن پر ڈھائی ہیں سر آپ نے سب کو بلا لیا رائبل میڈیا گروپ کو بلا لیا آپ نے بڑے دنیا آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے آپ یہ ڈرٹر تر سوال کرو یہ باتا ہے آپ اس میں بہت زیادہ نراض ہو جائیں گے لیکن پھر بھی پوچھ رہو آپ پوزیشن بچاری اچھا اس میں اب اس میں خطرہ ہے ان کو اگر ساتھ لیا ہے تو میری ڈونیشنز ہی ڈرپ نہ ہو جائیں کیسے کیونکہ وہ اس لیے کازا سیاست نہ کرو یار سیاست کی بات نہیں نہیں میں تو کازا اگر ہو جائیے یا پھر باہر پیسے لے آئیں سر سیریس نوٹ میں ایک سوال دسلنسی چونس کے بارے میں کیلی فور نمبر آپ کی سکرین پہ آرہ آپ کال کر رہے ہیں 051-921-7122 اکاؤنٹ نمبر آپ کی سکرین پہ آرہا ہے نیشنل بینک کا 416-2786 786 اور ساتھی میں اوورسیز پاکستانی اس کے لیے ویب سائٹ آ رہی ہے جس پہ آپ جائیں گے تو بہت ہی آسانی سے آپ وہاں سے جو کانٹریبیوٹ کر سکتے ہیں ایک کومنٹ میں کرنا چاہوں گی پرائیم نسٹر صاحب اور میرا جس علاقے سے تعلق ہے وہاں کے لوگوں سے میری ملکاتیں ہوتی ہیں بات ہوتی ہے میں متعدد مرتبہ پشاور بننو کرک اور مردان سائیڈ کے علاقوں میں گئی ہوں میں نے کوریج کی الیکشنز کی ان لوگوں نے مجھے کہہ کے بھیجا تھا کہ یہ ان کو کہہ کر بھیجنا کہ جو دہشتگردی ہم نے وہاں پر دیکھی ہے ظاہر ہے ہم اس وقت پوری قوم کو موٹیویٹ کر رہے ہیں لیڈر کا موٹیویٹڈ رہنا بھی بہت ضروری ہے پرائیم نسٹر اور ان نے مجھے یہ کہا کہ پتھان قوم کی پشتونوں کی شناخت ان کو واپس ملی ہے جب عمران خان صاحب نے اوتھ لیا تھا پرائیم نسٹر ہونے کا اور یہ صرف پتھانوں کی بات میں اس لیے نہیں کروں گی کیونکہ پھر وہ لسانیت کا ایک آ جائے گا اس میں پاکستان ہیڈ لسٹ اٹھ سپیس گلوبل پولیٹیکل ارینہ میں آپ نے پھر گیند اٹھ بیٹیویٹ کر رہے ہیں یہاں پھر ہیڈ پلانڈ ابھی بھی پاکستان میں بہت سارے لوگ دہاتوں میں ایسے ہیں جو اس کو کرونا کو ایک افواہ سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ کوئی نیو ورلڈ آرڈر بن رہا ہے پتہ نہیں اس میں کچھ سازش ہے اور اس کی وجہ سے ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ جو سوشل ڈسٹینسنگ آپ جس کو پروموٹ کرتے ہیں ڈاکٹرز وہ وہاں پہ ہمیں نظر نہیں آتی اس حوالے سے بھی کوئی آپ کے ذہن میں ہے کلیم صدیقی صاحب ہے ہمارے صاحب جی اسلام علیکم کیا کانٹریبیٹ کر رہے ہیں آپ جی اسلام علیکم میں کلیم صدیقی بول رہا ہوں جی 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 پاکستان کانسل اف آرکیٹیکٹس ان تاؤن پلینٹس اور انسٹیجوڈ آف آرکیٹیکٹس پاکستان میں پاکستان میں تمام آرکیٹکس اور تاؤن پلینٹس کا میں ریپریزنٹیٹیو ہوں اور عمران خان صاحب پاکستان میں سلام پیش کرتا ہوں اور آپ کی جو کنسٹرکشن پالیسی ہے اس کو ہم ویلکم کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ ہماری آرکیٹیکٹس کمیونٹی اور ٹاؤن پلینٹنگ کمیونٹی جو ہے وہ برپور اس میں حصہ لے گی اور ان کو پوری طرح حصہ لینے کی وہ کی جائے اور میں آرکیٹیکٹس اور ٹاؤن پلینٹس اور انسٹیجوڈ کی طرف سے پچاس لاکھ روپے اس کی دونیشن پرائیم نیسٹر فانڈ میں میں انانونس کرتا ہوں بہت شکریہ میں آپ کو یہ شور کرتا ہوں کہ یہ جو کنسٹرکشن ہے اس کو میں خود ڈرائیو کر رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ کنسٹرکشن ایک ایسی انڈسٹری ہے جو کہ سارے سارے ملک کی باقی انڈسٹریز اور سارے ملک میں روزگار لوگوں کو دے سکتی ہے اور ہماری اکانومی کو چلا سکتی ہے تو آپ یہ مطمئن ہو جائیں کہ اس کو میں خود ڈرائیو کر رہا ہوں اور مجھے پتا ہے کہ میں نے دیکھا بڑی رکافٹ ہیں کنسٹرکشن اور اجازتیں اور این ایسیز وہ سب ہم ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ کنسٹرکشن کے لیے آسانی ہوں پرائیم نیسٹر ابھی آپ نے بات کی یہ ایک نومک انیشیٹیز رہے کی اور کرونا تو بھی پتا لگے گا ایس ٹائم بجٹ بھی آنے والا ہے تو جتنے آپ ایک نومک انیشیٹیز اب لے رہے ہیں کیا ان کی بھی کوئی ریڈ لائن ہے کہ بجٹ سے پہلے ایک ایک انفیوجن آ جائے اور بجٹ جو ہوگا ان ایٹسیلف وہ کتنا اس پہ فیکٹر کرے گا کہ یہ ٹیکس ریونیو کٹھے کرنے والا بجٹ نہیں ہے بلکہ انڈسٹری کو پورا اٹھانے والا بجٹ یہ بالکل مالک آپ ٹھیک کر رہے ہیں کیونکہ اس وقت تو ہم پاکستان چھوڑیں ساری دنیا کے اندر اب صرف اور صرف ایک ورڈ یوز ہو رہا ہے سٹیمولس کہ وہ ایکانومی کو اٹھانے کے لیے پورا ہر قسم ہر ملک کوشش کر رہا ہے کہ لوگوں کی لوگوں کے لیے انسینٹیوز دے بزنسز کے لیے تو ہم نے پوری طرح کرنا ہے کیونکہ ہمارا مسئلہ تو یہ ہے کہ ہمارے پاس اتنا بڑا اقتعداد لوگوں کی ہے جو کہ بیروزگار ہو گئے ہیں اور جس طرح میں نے کہا اس کے ابھی ریپکشنز آئیں گے آگے تو اس لیے ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ریونیوز ہمارے نیچے جائیں گے وہ ابھی بھی نظر آ رہا ہے کہ نیچے کیونکہ ٹیکس کلیکشن نیچے گرے گی لیکن ایکانومی کو اٹھانا اس لیے ضروری ہے اگر کبھی بھی ڈیفیسٹ فینانسنگ کرنی ہے آپ نے اپنی اکانومی اٹھانے کے لیے وہ یہ ٹائم ہے پیچھا ایک سفر انسینٹیو جو آپ نے دیا ہے کنسٹرکشن کو نو کوئیسٹنز آس کیا یہ پاسیبیلٹی ہے کہ ایک دو سال کا ایسا کوئی چاہ جائے کہ کوئی بھی کسی بھی سیکٹر میں لانا چاہے نو کوئیسٹن آس فنڈنگ تو وہ آجائے بلکل میں تو پوری کوشش کر رہا ہوں آپ کو پتہ ہے ہمیں ایک تو فیٹف ایک تو یہ عذاب بنا ہوا ہے وہ نو کوئیسٹنز آس کے راستے میں یہ پڑا ہوا ہے کیونکہ وہ ٹیرر فنڈنگ کی وجہ سے اتنا وہ رسٹرکشنز ہمارے پر ڈالی ہوئی ہیں لیکن لیکن جو میں اب دیکھ رہا ہوں کہ دنیا پہلی دفعہ یہ ریلائز کر رہی ہے کہ ہمارے جیسے ملکوں میں یہ جو لوگ ڈاؤن کی اتنا ملکوں میں غربت پھیلے گی یہ تو اب آئی ایم ایف بھی بیٹھا ہے اس کے پر تو ورلڈ بینک کی بھی اب سٹیٹمنٹ آ چکی ہے تو ہم اب ہم نے نو کوئسٹنز آس اس لیے کرنا ہے کہ ہماری زیادہ تر اکانومی تو انفارمل ہے تو ہماری کیونکہ ہمارے پاس تو امریکہ کی طرف ہزار ارب یا دو ہزار ارب ڈالر نہیں ہیں تو ہمارا جو بھی ملک میں وسائل ہے ہم نے کھینچنی اندر تاکہ ہم اپنی اکانومی اٹھا سکے لیکن ایک چیز آپ نے آئی ایم ایف سے بھی بات ہوئی ہوگی ہم شور ورلڈ بینک سے ہوئی ہوگی امریکن سے ہوئی جو کرزے ہم نے دینے ہیں فیلال ڈیفر تو ہو گئے ہیں کرزے ریس کیجول ہوں گے یا کئی نہ کئی کرزے ویو آف بھی ہو سکتے ہیں اندس کرائیسیس کے اس سے تو سالہ سال لگیں گے نکلنے میں ہم نے پھر زور لگایا اور جرمن چانسلر سے میں نے بات کی پھر ہم نے امریکنز اور یہی اس لیے میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کو میں نے ان کا شکریہ ادا کرنا تھا انہوں نے بھی ہماری مدد کی تو اس کے اندر پھر ستر ملک ہوئے جس میں پاکستان انکلوڈ ہے ابھی صرف ہم انکلوڈڈ ہے اب آگے مزید نیگوسیشنز چلیں گی ڈیٹ ریلیف کے اوپر ابھی تو ہم ان ستر ملکوں میں آگئے ہیں تو یہ کوئی کہہ رہا تھا جہی اس پہ پاکستان کو کیا ریلیف ملے ابھی ریلیف ابھی صرف ان ستر ملکوں میں ہے جن کو ڈیٹ ریلیف ملے گا اب وہ نگوشیئٹ کریں گے اچھا پرائیم نیسٹ صاحب یہ تھوڑا سا کامران صاحب نے جو سیاست کے حوالے سے بات کی تھی آپ آپ اپوزیشن کے لوگوں کو بھی ساتھ بٹھائیں چلیں ٹھیک ہے وہ تو نہیں ہو سکتا لیکن رائٹ ناؤ جس طرح پورے قوم کا ایک ٹیسٹ ہے ایز ای لیڈر یہ آپ کا بھی بہت بڑا ٹیسٹ ہے ایز ای پرائیم نیسٹر آپ کے جو مخالفین ہیں ان کے جو سپورٹر ووٹر ہیں مسلمی قنون سے پاکستان پیپلز پارٹی سے ظاہری بات ہے آپ ان کے بھی پرائیم نیسٹر ہیں آپ پورے پاکستان کے پرائیم نیسٹر ہیں ان کے لئے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ وہ بھی آکے آپ کو اس فنڈ کے اندر سپورٹ کریں دیکھیں منصور سب سے تو آپ کے لئے سامنے آئے یہ جو اساس کیش کرانٹ ہے ایک سو چوالیس ارب روپے کے لئے سب سے زیادہ کدھر گئی ہے سندھ کے اندر اس کے اندر مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی سیاست اس میں نہیں تھی سندھ کے اندر یہ جس جدھر بھی غربت زیادہ ہے ادھر یہ کیش کرانٹ گئی ہے تو سندھ اندرونے سندھ میں غربت سب سے زیادہ تھی ادھر چلی گئی ہے تو یہ بالکل نون پولٹیکل بیسز پر پیسہ خرچ ہو رہا ہے سو اس لیے باقی ساری پارٹیز کے جتنے بھی سپورٹرز ہیں ان کو صرف میں یہ کہوں گا کہ یہ اس وقت یہ قومی چیز ہے اس کے اندر کوئی کسی کے اندر ہم نے اس میں کوئی سیاست مطلب یہ کہ اپنے سپورٹرز کو نہیں ہم کوئی نواز رہے اور یہ ٹائگر فورس کو یہ جو کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ کوئی پولٹیکل چیز ہے اس کا ایشو یہ نہیں ہے دیکھو کامران ایشو یہ ہے کہ ہمیں آگے جو یہ ٹریک اور ٹریس چیز جو کرنی ہے نا کہ لوگوں کو ٹریک پہلے ٹریس کریں گے کدھر ہیں پھر ان کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے لیے فیڈ ہوگا وہ ہمارے ڈیٹا بیس پہ ان کو فالو کریں گے اس کے لیے آپ کو ایک فورس چاہیے جو لوگ ان کو پروچ کریں گے مثلا ڈیفرنٹ یونین کاؤنسل ہیں بڑا اچھا ایڈیا لگے میں کہوں ایک بڑی ایشو صرف یہ ہے کہ یہ جب یہ جو میں پھر سے کہتا ہوں یہ قوم پوری لڑے گی اس کے اندر کوئی پولٹیکل بڑا اچھا انیشیٹیو یہ تو اور اس انیشیٹیو میں بہت سی جو دوسری پارٹیز کے کارکن ہیں وہ بھی اس کا حصہ بن چکے ہیں اور وہ ٹائگرز بننا چاہتے ہیں ٹائگرز تو آگے بڑھتے ہیں نویت صاحب ہمارے پاس سعودی عرب سے اسلام علیکم ایویت صاحب کیا کانٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں علیکم اسلام فیصل بھائی کیا حال ہیں ٹھیک ہے جی جی کیا کانٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں میں اپنے دل سے خوشی سے خوشی سے اپنے دل سے پرائیم نیسو فانڈ ریلیف فانڈ کرونا فانڈ میں ٹین ملین کا اعلان کروں گا اور جو کہ مجھے زلسی بھائی نے راشن کے لیے سعودیہ کے لیے مستحق لوگوں کے لیے کہا ہے تو اس کے اوپر بھی میں نے بہت ساری راشن جو ہے تقریباً دو ہزار راشن کے لیے میں اعلان کروں گا جو سعودیہ میں ہمارے بھائی ہیں باکستانی دین کے بعد راشن وغیرہ نہیں ہیں تو میں پرائیم نیسٹر کو کہوں گا کہ اس بات پہ زلسی بھائی نے مجھے یہ اپروچ ٹھیک ہے یہ راشن وغیرہ دینے کے لیے جی جی بہت شکریہ میں صرف یہ کہوں گا کہ ہمارے بہت اس وقت بیرون ملک پاکستانی مشکل میں ہیں مجھے سارا وقت ہم فالو کرتے ہیں ہر روز اپنی جو نیشنل کمانڈ اور آپریشن سینٹر کے اندر ان کے کہ ہم کیسے ان کو پاکستان لاسکے بدقسمتی سے میڈلیسٹ کے اندر کیونکہ ایک دم تیل کی بھی قیمت تیجھے گئی ہے اور بزنسز بھی بند ہوئی ہیں تو کئی ہمارا جو مزدور جو اس ملک کا بہت بڑا اساس ہے ان کی رمیٹسنس پر ملک چلتا ہے وہ ان کے لئے بڑی مشکلات ہیں میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم ان کی حکومتوں سے بھی انٹاچ ہیں اور ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو واپس لائیں اس کے لئے صرف مسئلہ یہ بنا ہوا ہے کہ یہاں ہم نے کورنٹین کی پوری تیاری کر دی ہے کہ وہ جب آئیں تو ہم ان کو دیکھ سکیں کم از کم کہ یہ وہ صوبے بھی ڈر رہے ہیں کہ اگر آپ ان کو لے کے آئیں گے اور ان کی ٹیسٹنگ نہیں ہوگی یا ہمارے پاس فسیلٹیز داؤں تو پھر ان کی وجہ سے پھیلنا جائے کرونا جی اب تک جو آپ ایس ایم ایس کر رہے ہیں اس ٹرانسویشن کے دوران جو آپ ایس ایم ایس کر رہے تھے ڈبل سکس ڈبل سیون پر تو اب تک اس میں آٹھ ملین جو ہے وہ آ چکا ہے اور باقی جیاز اور ایزی جیاز کیش اور ایزی پیسہ کے تھوڑھ جو آپ ڈونیٹ کر رہے ہیں اس میں ٹو پوائنٹ ٹو ملین آ گیا ہے اور باقی اس سے الگیا مزید کولنز بھی ہمارے ساتھ آ رہے ہیں تھوڑی دیر میں ہمارے ساتھ ہوں گے مولانا تارک جمیل صاحب جو کہ دعا کریں گے جی پناہ گاہ is a wonderful initiative ہم نے وہاں پر شوز بھی کیے افتاریاں بھی کیوں لوگوں کے ساتھ ہمارا اس وقت احساس تلیتھون میں جو concern ہے وہ اس طبقے کا جو daily rage ہے جو مزدور طبقہ ہے جو بے گھر ہے مجھے concern اس بات کا ہے کہ بہت سا مزدور طبقہ جب پناہ گاہ میں جاتا ہے وہاں پہ protection کے measures کیا ہیں کہیں ایسے تو نہیں کہ وہاں پر ہر شخص ایک دوسرے کو infect کر رہا ہے کرونا وارس سے وہاں کے لئے کیا تعداویر ہے وہاں انہوں نے screening تو رکھی ہوئی ہے باہر اور وہ heat test کرتے ہیں لیکن میں آپ کو اس کا بھی بتا دوں پناہ گاہ کے اندر ہم نے جو اب چیک کر رہے ہیں ہوا کیا کہ زیادہ تر جو دہاڑی دار تھے وہ آ کے وہاں ٹھہرتے تھے باہر سے جو آتے تھے تو جب سے یہ کاروبار یہ جو لوگ ڈاؤن ہوا تو وہ واپس چلے گئے اپنے علاقوں میں تو اس کا جو آدھی ہو گئی جو لوگ پناہ گاہ میں آتے تھے آدھے نمبرز ہو گئے لیکن جو ہمارا وہاں کھانا چلتا تھا اس کے تین گناہ زیادہ بڑھ گئے لوگ اور وہ ایسے کہ جو مجھے اصل خوف ہوتا ہے یہ لوگ ڈاؤن کی وجہ سے کہ وہ کہتے ہیں کہ اب کئی سفید پوش آتے ہیں اور وہاں کھانا کھاتے ہیں کیونکہ حالات مشکل ہوئے ہوئے ہیں تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ اور زیادہ جو اپنے یہ جو لنگر ہیں جو چل رہا ہوتا کہ لوگ بیزی یعنی کچھی بستیاں غریب علاقوں میں ان کو مفت کھانا پینا دے سکیں پرامنسٹرہ ہمارے ساتھ لائن پر ہیں لنڈن سے وقاس نواب اسلام علیکم ہلو جی جی اسلام علیکم وقاس نواب صاحب اسلام علیکم دانش جعفری دانش جعفری جی جی مولا کا پنجتن پانچ کا کرم ہے کہ آپ نے بہت اچھے طریقے سے ہمارے ملک کو چیٹر کیا ہے اور میں 30 سو اور میں ڈیلیشن کرنا جاتا ہوں 25,000 دور اور میں کچھ بزنس اور ہم سمجھ سکتے اور میرا پیغام ہے تمام پاکستانیوں کو تمام بزنس منز کو کہ جو بھی کانٹیبیوٹ کر سکتے اس مشکل وقت میں کریں اور اپنے ہمسائیوں کا خیال رکھیں اپنے فراؤسیوں کا خیال رکھیں اور آگے بڑھیں سوشل ڈسٹنسنگ منٹین کریں اور ہائیلی تھنکسل ٹو یو بہت شکریہ دانش بہت شکریہ جی جی بہت بہت شکریہ دانش یہ ایک آنانسمنٹ ہے پرائیم نسٹر صاحب ہمارے ایک دوست ہیں وہ کام کرتے ہیں پاکستان میلویڈ ڈیویلپنٹ کوپریشن میں انہوں نے کہا ہے ہماری لائن نہیں مل رہی بٹ ڈیویڈنیٹنگ پچاس لاکھ ٹو دہ فنڈ جس میں آفیسرز نے دو دن کی تنخواہ اور باقی تیس لاکھ کمپنی نے دیا ہے تو میگے چلنگ بہت شکریہ بہت شکریہ جی ان کا مستر صاحب ایک سجیشن ہے کہ جب کوئی آفت آتی ہے تو وہ اپنے ساتھ اپورچونٹیز بھی لاتی ہے اور ہم نے پاکستان میں بھی دیکھا کہ جو ہم عرصے سے سن رہے تھے کہ پاکستان کچھ نہیں کر سکتا غریب ملک ہے ہم میں کیپیبلیٹی نہیں ہے ہم نے وینٹی لیٹرز بنانے شروع کر دی ہے ہم نے این نائنٹی فائیو ماسک بنانے شروع کر دی ہے تو پاکستان میں کیپیبلیٹی بھی ہے ویل کی شاید کمی رہی ہے جو وہ آپ پوری کر رہے ہیں ایک چیز جو میں پوچھنا چاہوں گے کہ کیا اس اپورچونٹی سے ہم اتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ پاکستان میں باقی چیزیں جو ہم بہت زیادہ امپورٹ کر رہے ہیں اور وہ ہم یہاں بنا سکتے ہیں فار اگزامپل ہم ڈائلیسز مشینز بڑی مہنگی امپورٹ کرتے ہیں بہر سے بہت سرمایہ ہمارا وہاں چلا جاتا ہے ہم الٹراشاؤنڈ مشینز باہر سے مانگاتے ہیں پاکستان کی بائیس کروڑ عبادی ہے ہر گھر میں تین چار بچے ہیں ڈائپرز تک ہم امپورٹ کرتے ہیں کیا ایسی کوئی پولیسی پہ بھی کام ہو رہا ہے یا کوئی کمیٹی بنا دی جائے یا کوئی ٹاسک فورس اس کے حوالے سے جو یہ چیز مانیٹر کرے کہ کون سی چیز ہے جو پاکستان میں پروڈیوس ہو سکتی ہے دیکھیں میں آپ کو ابھی میں نے جو آپ کو شروع میں کاشف کو کہا تھا کہ دیکھیں ایک کامیابی کا ایک بہت بڑی ایک کمپوننٹ ہوتا ہے انسان میں اورگنائزیشن میں قوم میں اور وہ ہوتا سیلف بلیف اپنے اندر جب آپ بلیف کرنا شروع کر دیتے ہیں آپ کو اعتماد ہو جاتا ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں بس یہ ہی ہوتا ہے جو آپ ہو رہے ہیں اور وہ قوم کر لیتی ہے آپ دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ چھوٹی چھوٹی قوم ہے کے اندر جب یہ بلیف آ جاتا ہے وہ قوم اٹھ جاتی ہے اوپر اپنی اسلام کی تاریخ دیکھ لیں آپ اگر اس کو صحیح طرح سٹیڈی کریں وہ بڑی ایک یونیک تاریخ ہے کہ مدینہ کی ریاست نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکس ٹوئنٹی ٹو میں وہاں پہنچے ہجرت کر کے سکس ٹوئنٹی ٹو میں یہ ایک تاریخ کا حصہ ہے اور یہ میں لوگوں کو اس لیے کہتا رہتا ہوں کہ اس کیوں مدینہ کی ریاست کے ہم بات کرتے ہیں کیونکہ قرآن شریف میں ابھی کر لیں کہا ہوا ہے کہ ان کی ان کی زندگی سے سیکھو تو انہوں نے وہ موڈل بنایا سکس ٹوئنٹی ٹو میں وہ وہاں ہیں اور تیر سو تیرہ لوگ لڑے سکس ٹوئنٹی فور میں اور سکس ٹھرٹی سکس میں گیارہ سال کے بعد تین سو تیرہ لڑے گیارہ سال کے بعد رومن ایمپائر بیزنٹائن ایمپائر کو شکست ہوئی اور دو سال کے بعد دوسرا جو سوپر پاور تھی یہ جو پرشن ایمپائر تھا اس کو شکست ہوئی کچھ سیہب ہیں تو یہ تاریخ کا حصہ ہے اور وہ کیا چیز کیا چینج آیا کوئی انہوں نے کوئی نئی ایجاد نہیں کی ان کے اندر کوئی ٹیکنالوجی نہیں آئی ایک سیلف بلیف آیا ایمان سے پاکستان کے اندر جو مسئلہ ہے ہم نے ایک بڑا غلط راستے پر نکل گیا یوں ڈیپینڈنسی سنڈرم جیسے کہتے ہیں کہ ہمیں ایک غلام ذہنیت کے لوگ جو اوپر آگئے ساری چیزیں امپورٹ کنے اپنے اندر اعتماد نہیں تھا اور وہ قوم جو ایک وقت اٹھ رہی تھی سکسٹیز کے اندر وہ آہستہ آہستہ ہم آج یہاں پہنچ گئے ہیں کہ سارے سب کانٹینٹس سے پیچھے رہ گئے ہیں سارے برے سکیر سے ایک میں ٹھائر جاؤ سارے برے سکیر سے پیچھے رہ گئے اس کا یہ جو یہ جو اب امتحان ہے یہ امتحان پھر سے میں کہتا ہوں میں نہیں جانتا تین مینے چھ مینے سال کب تک چلے گا لیکن اس امتحان سے جب نکلیں گے یہ میرا امان ہے کہ ہمیں ایک قوم بن جائیں گے جی وزیراعظم صاحب بہت بہت شکریہ